اسلام علیکم صبح پاکستان میں میں ہوں آپ کی میزبان رافیہ اوان اسلام علیکم رضوان علیہ آمد کی جانب سے امید کرتے ہیں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے دن کا آغاز کر چکے ہوں گے ہمارے تمام وہ ناظرین جو پاکستان سے باہر ہے خاص طور پر گلف کنٹریز میں خلیجی ممالک میں سعودی عرب دبائی یو اے ای اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کی بات کریں اس کے علاوہ آسٹریلیا یوزنینڈ یورپ میں کچھ ممالک جہاں پر آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ بنایا جا رہا ہے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی تیاریاں اروج پر ہیں اور جو پہلے سے ایک ہفتہ پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پندرہ دن پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی تیاریاں جا رہی ہے اللہ کرے کہ اس رمضان میں آنے والی تمام روزے اور اس کے تمام رحمتیں برکتیں اللہ تعالی ہمیں سمیٹھیں ان سے استفادہ کرنے کا بھرپور رحمت قوت طاقت ادا فرمائے اور ہم ان سے اس رمضان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کر سکے جی ہاں رحمتوں کا برکتوں کا اور بخشش کا مہینہ آ گیا ہے تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کریں گے اس میں پاکستان کے جانب سے رمضان المبارک کی اور پاکستان میں بھی رمضان المبارک کی تیاریاں جوش و خروش سے اس وقت جاری ہیں اگر بازاروں کا دیکھا جائے تو بازاروں میں بہت زیادہ رش ہے یہ رمضان سے پہلے لاسٹ ویکنڈ تھا تو ہم نے دیکھا کہ ہر سوپر سٹور ہوں یا پھر بجت بازار ہوں جن کا اعلان حکومت پاکستان کی جانب سے کیا گیا اس کا بجت بڑھا کے بارہ کروڑ روپے تک کر دیا گیا اور بازاروں میں بھی رش ہے اور پلس یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ مہینہ اتنا خوبصورت ہے بابرکت مہینہ ہے کہ ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے نصف تقویت حاصل کی جائے اپنی زندگی کے لیے اس سے استفادہ حاصل کیا جائے بلکل اور اگر ہم دیکھیں تو رمضان میں بہت سارے سوالے سے جہاں اس کی رحمتیں برکتیں ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ کوریلیٹ کرتے ہیں کہ جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے کچھ تو اس سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں رحمتیں آ رہی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوجستان میں تو بارشوں کا سلسلہ دوسرا سپیل اور زیادہ بارشیں لیکن اوبرال پاکستان میں محق موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ موسم خوشک رہے گا چند بالائی علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے کچھ پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے لیکن مجبوری طور پر پاکستان بھر میں موسم موتدل اور خوشک رہے گا سردی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور اب گرمی آ رہی رہی سردی جا چکی ہے تو تقریباً یہ جو موتدل موسم ہے یہ بڑا زبردست موسم ہے اور اگر ہم رمضان کی بات کریں تو یہ پیشگوئی تو کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ رمضان ٹھنڈا ہوگا اب دو دن دھوپ لگتی ہے تو ٹیپلیٹرز ایک دمو پر چلے جاتے ہیں پھر ابرالود ہوتا ہے موسم تو دیکھتے ہیں ہم کے حالات اور خاص طرح پر جو مزاج ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور موسم کے مزاج کے ساتھ ساتھ ہمارا مزاج بھی بہتر ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے اور یہ موسم ایسا ہے کہ کبھی دھوپ آ جاتی ہے کبھی چھاؤں آ جاتی ہے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سویٹر رکھ دینا چاہیے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی سویٹر کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے تو ابھی آپ بھی سویٹر کو اپنے پاس ہی رہیں لہاف بند کر کے نہ رکھیں کیونکہ ابھی تک موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اب ہم بات کریں کہ کچھ سیاسی منظر نامے پر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چودویں صدر کا انتخاب ہو چکا ہے صدر آصف علی زرداری نے اپنے اہدے کا حلف ہٹایا ایک سو چودہ الیکٹرون الووٹ انہوں نے حاصل کیا ہے اور حلف بداری کی تقریب ایوان صدر میں منقض ہوئی جس میں وزیراعظم شہباز شریف سابق صدر آریف علوی قائد نون لیگ نواز شریف اسپیقہ قومی اسمبلی آیا صادق بلاول بھٹو بختاور بھٹو آصفہ بھٹو زرداری شریک ہوئے ہیں جی چیف جسٹس او پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن سے اہدے کا حلف لیا ہے اور آصف علی زرداری صدر پاکستان دوسری مرتبہ منتخب ہوئے سے قبل دوہزار آٹھ میں وہ صدر پاکستان کے اہدے پر فائز ہوئے اور اپنی مفاہمت کی سیاست کی وجہ سے جارے جاتے ہیں اور پاکستان مشکل ترین حالات میں جس طرح سے متحد کیا یہ بھی ان کی خاصیت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا پھر جمہوریت کے لیے جو ان کی جد و جہد ہے اس کے لیے انہوں نے پابندے سلاسل رہے مختلف مقدمات کے سامنا کیا اور پھر دیکھیں ہم کے محترمہ بینوزیر بھٹو شہید کے شہارت کے بعد جس طرح انہوں نے پارٹی کو اکٹھا رکھا اور اس کے بعد شریک چیئرمین منے پیپلز پارٹی کے پھر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر بھی ہیں دوسری مرتبہ منتخب ہونا ایک سویلین کا اور پاکستان کے لیے عزاز ہے کہ ان کے دور حکومت میں جب وہ دور صدارت تھی ان کی پہلی دور صدارت میں بھی ہم نے لگا پاکستان کے خارجہ امور پر پاکستان نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی تھی پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پھر جو اختلافات ہوتے تھے ان کو بھی کم کرنے میں صدر آصیف علی زرداری نے کردار ادا کیا اور ایک دفعہ پھر خوشائند ہے یہ بات اور جو تحنیتی پیغامات موصول ہوئے ہیں دوست ممالک کی جانب سے بھی پاکستان کی سیاسی کیارات سے بھی اس میں یہ ایلیمنٹ واضح ہے کہ ہم مل کر آگے پڑیں بلکل یہی ہے ایلیمنٹ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صدر آصیف علی زرداری نہ صرف دوسری دفعہ صدر کے عہدے پر حلف انہوں نے اٹھایا ہے صدر کے عہدے پر فائز ہوا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے اوورال ان کا جو کانٹریبیشن پاکستان کی سیاست میں رہا ہے وہ ایک بہت ہی پوزٹیف بہت ہی پولائٹ اور مفاہمت پر بیس سیاست کرتے ہیں کہ سب کو جوڑ کے رکھا جائے سب مل کر چلیں اور ملکی مفاد میں آگے بڑھتے چلے جائیں چاہے کوئی بھی حصہ ہو پاکستان کے باہر کا وہاں بھی انہوں نے دوستی کے نہ صرف ہاتھ بڑھائے ہیں بلکہ صرف پاکستان کی بھی اگر بات ہو تو سیاسی جماعتوں کی طرف انہوں نے ہمیشہ مفامتی پیغامات اور جوڑنے کا یہ کردار ادا کیا ہے چاہے یہ موجودہ حکومت کی ہی کیوں نہ بات کی جائے بلکل اور کل کی تقریب میں اگر ہم ذکر کریں سابق صدر عارف علوی اور وزریعہ عظم محمد شہباز شریف بھی موجود تھے اس کے لئے پسنی جون کے قائد محمد نماز شریف ارکان اسمبلی اور پاکستان کی تمام مسلح فاج کے سربراہان چیرمنٹ جوئنٹ چیز آف ساف کمیٹی نے بھی اس تقریب میں شکر کی بڑی سادہ پروکار تقریب تھی بہت حلق برداری بلکل اور چیف جسوس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نومنتقب صدر عاصف علی زرداری سے ان کے اہدے کا حلف لیا اور انہوں نے حلف صدارت انگریزی زبان میں لیا اس میں آپ کو بتائیں کہ چیرمنٹ جوئنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہد شمشات مرزا نے بھی تقریب میں شرکت کی جبکہ صوبائی گوورنرز اور غیر ملکی سفارتکار بھی اس پروکار تقریب کا حصہ بنے اب کچھ بات کریں گے ہم اپنے آنے والے ان تمام ہیروز کے حوالے سے بھی جو ہمارے ہیروز ہیں ہماری زندگی میں کردار ادا کرتے ہیں اور خاص طور پر ایسی فیلڈ میں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں خواتین کا ہونا تو ناممکن ہے یہ تو خاص طور مرد بھی وہ کام کریں گے اس میں جن میں بہت زرہ حمد ہوگی بہت زرہ طاقت ہوگی بہت زرہ ان میں جذبہ ہوگا آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں فائر فائٹرز کی فائر بریگیڈ کا عملہ چکہ آگ بجھانے والا عملہ جسے ہم کہتے ہیں تو ان فائر فائٹرز میں پاکستان کی پہلے خاتون فائر فائٹر کا عزاز رکھنے والی شازیہ پروین صاحبہ ان کو خاتون پاکستان کا ایوارڈ عطا کیا گیا ہے بلکل فیکٹریز میں اور گھروں میں انہوں نے لگی آگ بجھانے ان کا نہ صرف فرائز میں شامل ہیں بلکہ آپ کو یہ بتائیں کہ چھ سال تک وہ فائر دپارٹمنٹ میں کام کرنے کے بعد دوہزار سولہ میں لیڈ فائر انسٹرکٹر کے طور پر ان کو ترقی دی گئی اور لاہور کی ٹھوکر نیاز بیک ریسکیو ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کام کیا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پنجاب امرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ میں نئے عراقین کو میاری عملی طریقے پر انہوں نے تربیت دی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ نئے لوگ نہ صرف بھرتی کیے گئے ہیں بلکہ خواتین کیڈپس کو بھی انہوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے تربیت دی ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں خواتین کے کانٹریبیشن کی پاکستان میں تو ہم نے ڈاکٹرز دیکھے ہیں انجینئرز دیکھے ہیں خواتین پائلٹس بھی دیکھیں لیکن جیسا کہ رزوان نے بھی منشن کیا کہ یہ ایک بہت مشکل شعبہ ہے خاتون کے لیے ویسے بھی سنف نازک سنف نائز ضعیف ہونے کے ناتے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ شاید خوف زدہ ہو جاتی ہے خواتین آگ کو دیکھ کر پینک کر جاتی ہیں کیسے انہوں نے یہ شعبہ چوس کیا اور خود کو سنف آہن ثابت کیا ہے پاکستان کے اوارڈ سے نوازہ گیا ہے شازیہ صبح پاکستان کے شو میں آپ کو ویلکم کہیں گے السلام علیکم والیکم اسلام جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین مخلف شعبوں میں جاتی ہیں کسی کو بننے سوننے کا شوق ہے بیوٹی پارلر کا شوق ہے تو کسی کو فیشن ڈیزائننگ کا شوق ہے عمومی طور پر خواتین کے ساتھ ایسے ہی شعبہ جات جوڑے جاتے ہیں اتنا مشکل شعبہ آپ نے چوس کیا کیا ہمیشہ سے خواہش تھی میرے جو فادر ہیں وہ آرمی سے ریٹارٹ تھے اور میرے فادر کی یہ خواہش تھی کہ میرے بیٹیاں بھی جو ہے کسی ایسے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ میں جائیں اور میری سپیشلی جب میں اپنے فادر کو دیکھتی تھی ایک یونی فارم میں تو میرا بھی یہی شوق تھا کہ میں بھی کسی ایسے ڈیپارٹمنٹ میں جاؤں جہاں پہ لوگوں کی ریسپیکٹ بھی کی جائے اور لوگوں کی خدمت بھی کی جائے تو میں نے اس لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو ڈیپارٹمنٹ کو چھونا ریسکیو ون ون ٹو ٹو پہ ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے آپشنز ہیں شادی صاحبہ اس میں آپ میڈیکل یا پھر ریجسر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا میڈیکل کا جو سٹاف ہوتا ہے جو ہلپنگ ہینڈز ہوتے ہیں وہ کام کر دیتے ہیں پھر پیٹس ریسکیو ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور دیگر شعبہ جاتے ہیں فائر فائٹر اور پھر فائر فائٹر کے ساتھ انسٹرکٹر کے طور پر تربیت دینا تو اس سے بھی زیرا مشکل کام ہو گیا تو فائر فائٹر بننے کا خیال آپ نے خود چوز کیا یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ فیل میں آجتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو وہ بھی کرنے پڑتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی چیلنجز زیرا چیلنجنگ ہوتی ہیں نہیں میری فرسٹ آف آل تو میری ایک کوالیفکیشن اس لیول کی تھی اور سیکنڈ لی مجھے خود بھی شوق تھا کہ ایک ڈیفرنٹ کام کروں تو اس لیے میں نے فائر ڈیپارٹرنٹ کو چوز کیا جب میں فائر ڈیپارٹرنٹ میں آئی تب مجھے پتا چلا کہ میں پاکستان کی فرسٹ فیمیل فائر فائٹر ہوں بعد میں مجھے پتا چلا تھا لیکن میرا پہلے سے یہ خواہش تھی کہ میں کوئی ڈیفرنٹ فیلڈ چوز کروں بانا چاہتے ہیں کہ جب جیسے کوئی واقعہ کوئی ثانحہ خدا نخواستہ پیش آتا ہے اور آپ کو متعلق کیا جاتا ہے آپ کو خبر ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے تو کیا وہ سیکیورٹی میریز ہیں جو آپ خود ایک آفیسر ہونے کے ناتے پہلے اپنی جان کو سیکیور کرنے کے لیے بناتے ہیں اور پھر وہاں جاتے ہیں اور کیا یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہمارے جو کالر ہوتا ہے جو کال کرتا ہے جہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ کال کرتے ہیں ہمارے کنٹرول روم میں تو کنٹرول روم ہمارے پاس ایک موبائل سسٹم ہوتا ہے جو کنٹرول روم سے کننیکٹیڈ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کنٹرول روم انفارم کرتا ہے کہ وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہاں پہ جیسے ہی مطلب کہ ہم ایک آل آتی ہے ہم فورا ہی اپنی گاڑی کے پاس ہی ہوتے ہیں تو فورا ہی ہم اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ہم جو ہے ویڈن سیون میناٹ ہم وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اسی دوران ہم اپنے جو ہے پی پی ایز جو ہے آن کرتے ہیں ٹرن آٹ گیر ہو گیا سی بی اے ہو گیا پہن کے ہم ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دیورنگ سفر ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم کنٹرول سے اور کالر سے انفرمیشن لیتے ہیں کہ آیا کہ انسیڈن کس قسم کا ہے وہاں پہ آ کس قسم کی لگی ہے ہمیں وہاں پہ جا کے کون کون سا ایکیومنٹ یوز کرنے ہوں گے اسے دوران ہم لوگ جو ہے وہاں پہ انفرمیشن لیتے ہیں کالر سے اور پھر ہم وہاں پہ پہنچ کے ہم اپنی فار فائٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں رافیہ ہم دیکھیں کہ ریسکی ون ون ٹو ٹو پاکستان کا وہ ادارہ ہے جہاں پر ریسپونس ٹائم بہت کم ہے اور جو سلوشن ہے خاص طور پر جس طرح سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پر ریکاوری ریسکی اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اس ادارے نے اس کے ہلکاروں نے بہت شاندار کردار دا کے اور بہت کم عرصے میں اپنی ساک بنائی گیا ہم شازی صاحبہ سے جانے کے شازی صاحبہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کتنی عرصے کی ٹریننگ ہے اور پھر پروٹوکولز کیا ہیں کس طرح کے لوگ اس فیل میں جوائن کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ڈیوریشن جو ہوتا ہے سکس مند کا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے میڈیکل کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے فائٹنگ بھی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور ریسکیو کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے تو اس میں جب بھی کوئی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن بھرتی ہوتا ہے یا فائر فائٹر بھرتی ہوتا ہے یا پھر کوئی ڈرائیور بھرتی ہوتا ہے یا کوئی افیسر بھرتی ہوتا ہے تو سب کو ایکوال لیول کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں تمام ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں سیفٹی کے حوالے سے بھی ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اس میں فیزیکل فٹنس کے حوالے سے بھی ٹرین کیا جاتا ہے اور میڈیکل کے حوالے سے بھی ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ جو اگر کوئی بھی ہمارا ریسکیو باہر فیلڈ میں یونی فارم میں جا رہا ہوتا ہے تو عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فائر فائٹر ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن ہے یا ڈرائیور ہے ان کو یہ ہی ہوتا ہے انہوں نے یونی فارم پہنا ہوئے یہ ریسکیو ڈپارٹمنٹ سے ہے یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو اس لیے تمام ہمارا جتنا بھی سٹاف ایرسکیو کا ان کو ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی بھی انسیڈنٹ میں تو وہ جو عوام کی خدمت کر سکے یا جب بھی اگر فور ایکزیمبر ڈرائیور ہے تو وہ ایملینس میں موجود ہوتے ہیں فائر ٹرک پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ جب میڈیکل سٹاف ہوتا ہے تو ان کے ساتھ مل کے کام کرواتے ہیں اگر ہمارے ساتھ جو ہے فائر ٹرک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یا ہماری جو فائر کی گاڑیاں وہاں موجود ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ کام ساتھ کرواتے ہیں ان کو بھی تمام طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے نہ صرف ٹریننگ بلکہ رضوان اپنے کام کے ساتھ بندے رہنا جوڑے رہنا اور اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا اور جب جب کوئی ایسا موقع ہے جب آپ کی ضرورت ہو تو آپ نے جی سب سے پہلے وہاں پہنچ جانا اور اس آگ کو چاہے وہ خدا نہ خاصتہ فیکٹری میں لگی ہے یا گھروں میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے تو وہاں پر پہنچنا اور بھی لوگوں کا نہ صرف ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ خاتون وہاں پہنچی ہیں ہماری مدد کے لیے بلکہ جب بات آتی ہے ان خدمات کے اعتراف کی تو حکومت پاکستان کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی ہے تو حکومت پاکستان کی جانب سے شازیہ پروین کو خاتون پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا آٹھ مارچ کو یہ تقریب پرائی منسٹر آفس میں انجام پائی اور وہاں پر صرف چیدہ چیدہ وہ خواتین تھیں جن کی بہت زیادہ گرہ قدر خدمات ہیں پاکستان میں مختلف شعبہ جات کے اندر وہاں پر شازیہ پروین کی خدمات کے اعتراف میں بھی انہیں ایوارڈ دیا گیا ہے تو شازیہ کیسا محسوس کیا آپ نے پرائی منسٹر کی جانب سے یہ ایوارڈ ملا کیا احساسات ہیں آپ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پرائی منسٹر صاحب نے مجھے اس ایوارڈ سے نوازا میں اس کے لیے جو ہے پرائی منسٹر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور سپیشلی میں اپنے فائر ڈیپارٹمنٹ کا اور ہمارے سیکٹری صاحب ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اس سرویس کا حصہ بنایا اور مجھے اپنے خدمات سر انجام دینے کا مقفرہ ہم کیا بلکل سیئی اور ہمارے طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک کو ایک بڑی زبرست بات کی تھی اب سے کچھ تھی پہلے شازیات نے کہ جب ہم یونیفارم میں ہوتے ہیں ان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمارا یونیفارم دیکھ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے یہ فائر فائٹر ہے ٹیکنیشن ہے میڈیکل ٹیکنیشن ہے ڈرائیور ہے یا کون ہے لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری مدد کرے ہماری مدد کون ہے یہی ساکھ ہوتی ہے تو شاہد صاحبہ بتائیے کوئی ایسا انسیڈنٹ جہاں بہت زیادہ آپ مشکلات پر شائع ہو ریسنٹی آگ بجھانے کے حوالے سے آپ کی فیل میں خاص طور پر جہاں پر آپ نے لیڈ سے فرنٹ کیا ایسے تو بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم بھرپور جو ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا تھا وہاں پہ جب جیسی ہمیں کال آئی ہمیں پتہ چلا کہ کوئی آدمی جو آدمی ہے وہاں ٹرپڈ ہے تو وہاں جب ہم جا کے وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ یہ تھا کہ ایک میل تھا پیرلائز تھا اور ان کے گھر میں صرف تین افراد تھے ایک وہ پرسن جو پیرلائز تھا اور ایک ان کی جو بیٹی تھی اور ایک ان کی جو بیٹی کی ماں تھی اور ان کی وائف تو وہ جیسے ہی وہ ان کو نہلا دو لا کے اوپر چلے گئے تو وہ اوپر چلے گئے کپڑے واش کرنے کے لیے اوپر گئے تھے اور ساتھ انہوں نے ہیٹر آن کر دیا تھا تو جیسے ان کو دھووے کی دھوان فیل ہوا تو وہ نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے تو انہوں نے فوراں چیخو پکار شروع کر دی اور پھر جو ہے محلے والوں نے اور انہوں نے مل کے ریسکیو ون ون ڈو ٹو کو ہمیں کال کی تو ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ آدمی تو وہاں پہ جل چکے تھے لیکن ہم اس طرح ہمارے آنے سے پہلے ایکسپائر ہو چکے تھے تو مجھے اس بارے میں سپیشلی بڑا دکھ ہوا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اچھے اور نیک مقصد کے لیے مجھے چونہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ مطلب کے اچھے مطلب کے اور بھی مطلب کے مجھے اور خدمت کرنے کا موقع دے تاکہ میں عوام کی مدد کر سکوں اور لوگوں کی جانوں کو بچا سکوں بہت ہی خوبصورت سوچ ہے آپ کی بہت خوبصورت سوچ ہے آپ کی کہ آپ انسانی جانوں کو بچانے کیلئے کام کرنا چاہتی ہیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور ایسی واقعات ہم سے شیئر کر رہی ہیں تو ہم آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے ایک تو یہ بتائیے کہ اس حوالے سے جیسے کہ آپ کہہ رہیے کہ گھروں میں اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں تو ان کے روک تھام کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی آگہی پروگرام کوئی شعور اور آگہی کے کوئی پیغامات یا کوئی ایسے سائن بورڈ یا ایسی کوئی چیزیں انفرمیشن سپریڈ کی جاتی ہے جی ہماری کمیونٹی لیول پہ ہم یہ کام کرتے ہیں ہم سکول لیول پہ ہم انڈسٹریل لیول پہ ہم کالیج لیول پہ ہم جا کے ان کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور بچوں کو اویرنیس ہو سکیں کہ ہم لوگوں نے کیسے جو ہے انسیڈنٹ ہونے سے بچانا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر کو اور اپنے عوام کو بلکل صحیح اور بشاید صاحبہ بہت ساری خواتین جو آپ سے انسپائر ہیں اور آپ کی طرح وہ مختلف چیلنجنگ فیلڈز جوائن کرنا چاہتی ہیں کیوں پیغام دینا چاہیں گی کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہوئے مزید مضبوط بنانا ہے اور کس طرح سے ان فیلڈز کو جوائن کرنا ان کے لیے کیا پیغام دیں گی کتنا مشکل ہے کتنا آسان ہے مشکل کوئی نہیں ہے اگر انسان کے اندر حیمت ہو جذبہ ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے تمام لڑکیاں پاکستان میں اووریل ورڈ میں تمام لڑکیاں تمام کام کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتے ہیں تو انسان کے اندر حیمت ہو جذبہ ہو تو کوئی بھی کام فیمیل کوئی بھی کام کر سکتی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کی تمام فیمیل جن کے اندر جذبہ ہے وہ آئیں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو یا پولیس کو یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ چوز کریں اور وہاں پہ اپنی صلاحیتیں دکھائیں تاکہ وہ بھی اچھا کام کر سکتی ہے جی ہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اب چہرتی ہے دیکھئے جا کر نظر کہاں تو شازیہ پروین جیسی خواتین جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے لئے ایک بہت بڑا موٹیویشن ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں اپنی پرسنل لائف فیملی لائف کو بیلنس کر کے اپنے خواب پورے کر رہی ہیں چھے بلکل اور کچھ مزید بات بھی کریں گے ہم دیگر موضوعات پر بھی خاص طرح اگر سوشل رسپونسیمیلیٹی کی بات کی جائے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی زندگی بہتر کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں صحیح ڈائریکشن صحیح سٹیپس جائے ہوتے ہیں برحال جی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے دل میں ہے وزداری ہر صبح و شام رب کا لفے ہے نام رب کا رمضان انام رب کا قربانیوں کے جذبے رحمت برستے لمحے افتار کی بہاریں سجدوں کی یہ قطاریں مالک دو جہاں کا فرمان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان پاکستان رمضان پاکستان بی ٹی وی لا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیبل جس میں آپ اپنی تین سے دس منٹ ڈیوریشن کی ڈاکیمنٹری یا شورٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے اس کی بے پناہ خوبصورتی اس کا ہر ایک چپا جس میں ملک سے محبت کی کئی سو کہانیاں ہیں اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہیرو ہے تو جلدی کریں اور اپنی ڈاکیمنٹری یا شورٹ فلم greenbelief at pdv.com.pk پر وی ٹرانسفر کریں یا گوگل ڈرائیو کا لنک پھیجیں آپ کی فلمز ہم تک پندرہ مارچ دو ہزار چوبیس تک پہن جائے فلم چھوٹی سہی کہانی بڑی ہونی چاہیے مودی حکومت مقبوضہ جمع کشمیر میں اسرائیلی حربوں پر عمل پیرا ہے بھارت اور اسرائیل کشمیریوں اور فلسطینیوں پر ایک جیسے مظالم ڈھا رہی ہیں کشمیری اور فلسطینی اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خودرادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں عالم برادری کو کشمیری اور فلسطینی عوام کے حق خودرادیت کے لیے آواز اٹھانا ہوگی عالمی امر کشمیر اور فلسطین کے تنازیات کے حل میں مزمر ہے اٹھانا ہوگی پلسطینیوں کو ضرور فراہم کریں زارہ الرٹ ایپ سے گمشدہ اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کے خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوج کریں ویلکم بیک بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں سبے پاکستان میں اور کچھ بات کریں گے ہم جسے کچھ تیر پہلے ہم پاکستان کی ایک عظیم خاتون سے بات کر رہے تھے جنہوں نے فائر فائٹر ہونے کا عزاز حاصل کیا پہلی پاکستانی خاتون فائر فائٹر اور اس چیز کو نہ صرف سب نے ریکنڈائز کی اور معاشر نے ریکنڈائز کی بلکہ حکومت پاکستان کی عانیب سے انہیں ایوارڈ بھی دیا گیا تسلیم کیا گیا ان کے ختمات کو تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو مختلف شعبہ ہے زندگی میں ایسا کردار ادا کرتی ہیں کہ پھر ان کا نام ان کا کام امر ہو جاتا ہے بلکل اور پورا شخصیت اور جو ان سے ملنے والے لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ اپنی شخصیت سے بھی آپ کے اوپور بہت زیادہ پوریسر اثرات چھوڑ جاتے تھے آج ان کی ہے بارویں برسی آج گیارہ مارچ ہے تو ان کی زندگی پر صبح پاکستان کی ٹیم نے ایک ضبط اصی رپورٹ بنائی ہے آپ کو دکھا تاہرہ واسطی ٹی وی کی ایک ایسی اداکارہ جس نے فن اداکاری میں بلندیوں کو چھوا اور اپنے سہر انگیز اداکاری سے خوب نام پیدا کیا تاہرہ واسطی گیارہ مارچ انیس سو چوالیس کو شاہینوں کی شہر سرگودہ میں پیدا ہوئیں انہوں نے انیس سو اٹھ سٹھ میں بی ٹی وی پر ڈراما جیب کترہ سے اداکاری کا آغاز کیا آپ نے شاہین ٹیپو سلطان کشکول شمہ اور دلدل سمیت مختلف ڈراموں میں ایسے منفرد کردار نبھائے کہ دیکھنے والے دار دیئے بغیر نہ رہ سکے ڈراما سیریل افشاہ میں یہودی تاجر کی بیٹی اور آخری چٹان میں ملکہ ازابیل کے کردار بہت مقبول ہوئے پروکار اور پرکشش شخصیت کی مالک اس اداکارہ نے بہتر مصنف کئی ڈرامے لکھے اور اپنی سلاحیوتوں کا لوہا بنوایا ان کے شوہر رزوان واسطی معروف ٹی وی اداکار اور انگریزی نیوز کاسٹر تھے آپ کی صحبزادی لیلہ واسطی بھی ٹی وی اداکارہ ہیں طاہرہ واسطی گیارہ مائن دوہزار بارہ کو مدہوں کو چھوڑ کر خالے کے حقیقی سے جاگلی جی طاہرہ واسطی کی زندگی ان کی اداکاری اور خاص طور پر جن مائنہ اس ڈرامے میں انہوں نے کام کیا ان کا ذکر اپنے اس ڈرپورٹ میں دیکھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اگر کسی کا نام لیں اور یہ کہیں کہ وہ سب سے منفرد ہے اور اس منفرد ہونے کے پیچھے کتنی محنت ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اور کون کون سے چیلنجز رہے پھر چیلنجز میں کنورٹ کرنا سب کی بس کی بات نہیں ہوتی اس کے لیے کنسسٹنسی کے ساتھ پیشن کے ساتھ کام کرنا ملکہ جب چیلنجز کی اور اپرچنجز کی آپ بات کریں رزوان تو بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو کہ ورلڈ ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے سیرف اور سیرف ہیس ٹوسنگ دی بلونز اندئیہ یعنی کہ ہوا کے اندر غباروں کو مستقل طور پر رکھنا اور بار 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 پر اپنے ہاتھوں سے پوش کرتے رہنا تاکہ وہ زیادہ دورانیے تک ہوا میں رہ سکے اس کا ریکارڈ بنا لیا ہے اپنے سر سے انہوں نے پوش کرتے ہوئے ریکارڈ بنایا چاہ پہلے بھی ان کا یہ ریکارڈ تھا اور یہ دو منٹ کچھ سیکنڈ تھا لیکن اب اپنے ریکیڈ کو انہیں توڑا ہے اور اس کو مزید دکھاتے ہیں دو ہزار کے بعد انہوں نے ڈیویڈ ہیں یا بریکی شہری ہیں انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں تو یہ بہت انٹرسٹنگ کیسن خبر ہم نے آپ دی اب کچھ ہم بات کرتے ہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے دنیا میں بہت سے ایسی لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ محول دوست ہوتے ہیں محول دوست سوچ رکھتے ہیں اور نہ صرف وہ اپنے انوائرمنٹ کو گرین کلین بنانے کیلئے کام کرتے ہیں بلکہ ان کو مشکلات سے بچانے کیلئے اگر ہم بودوں کی بات کریں تو ان کو کون کون سی خطرات بیواریاں ہو سکتی ہیں خیال لکھنے کے حوالے سے یا پھر اپنے فصلوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ذکر کریں تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے ہمارے غزائی تحفظ کے حوالے سے پھر جو کسان ان فصلوں کو گاشت کرتا ہے ان کی زندگی میں بہتری اس دار ادا کیا ہے پاکستان میں اور خاص طور پر پاکستان میں ان کے نیتورک کی بات کریں کسانوں کو آگاہی فرام کرنے کے لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے تاکہ ان کی زمین بھی محفوظ رہے بہتر فصل بھی حاصل کر سکے جو عدویات استعمال کی جا رہی ہیں ان کے سائیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان حسی بیک جو کنٹری جنرل مینجر ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو کہیں کہ welcome assalamualaikum thank you آپ نے time نکالا صبح پاکستان کے لیے آپ سے جاننا ہم یہ چاہیں گے کیا ہے آپ کی کمپنی کیا کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کے پاکستان میں موجود بنیادی دفاتر ہیں جو کہ operate کیے جارہے جی اسلام علیکم جی سنجنٹا پاکستان میں تقریبا 1956 سے operate کر رہی ہے ہماری تقریبا 56 سالہ سے زیادہ ہسٹری ہے پاکستان میں پہلے سنجنٹا بیسکلی گلوبل کمپنی ہے سویزر لینڈ ہیڈ وارٹر اور پہلے سویرا فرنچائز ہیں جو سارے فارمرز کو ہمارے پروڈکس فراہم کرتے ہیں ہمارے پرائمری پروڈکس جو ہیں وہ سیڈ ہیں اور کروپ پروٹیکشن جن میں کروپ کی ڈیزیز ریلیٹید ان کی ہیلت ریلیٹید مائکو نیوٹینت ساری کروپ پروٹیکشن پروڈکٹس آ جاتے ہیں بلکل دشان صاحب اب دیکھتے ہیں کہ بدلتے موسم میں سب سے بڑا چیلنج فسل کی تیاری فسل لگا دیا پروڈکٹس تب کریں گے جب محول یا پھر موسمی تبدیلیاں تبدیلیوں سے بچ جائیں گے فسل ہم نے دیکھا بمپر کافس ہم نے حاصل کی سیم ٹائم لیکن سیم ٹائم ہم نے ریکھا کچھ ایسے ایریاز میں جب بہت بارش ہوئی یا آربن فلڈنگ ہوئی تو وہاں پر بھی بتاثر ہوئی فسل ہیں اب اس چیلنج خرابہ اور کون سے چیلنج درپیش ہیں ہمارے کسانوں کو جی دیکھیں جی زرات ایک تو ظاہر ہے ملک کے تیس پرسنٹ جی ڈی پی میں سب سے بڑا سیکٹر ہے جو کچھ زرات میں امپیکٹ ہوتا ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو اس کا پورے ملک میں اثر نظر آتا ہے جی سب سے بڑا چیلنج کلائمٹ چیلنج ہے پاکستان کے لئے کیونکہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شمال کیا جاتا ہے جہاں پر کلائمٹ اگر ابھی تک بہت اپسیلی ٹیکنیک سیوز ہو رہی ہیں وہی بڑا چیلنج ہے اگر ہم اپنے نیبرنگ مالک سے کمپیر کریں میجر کراپس کو تو پچیس تیس پینتیس پسنٹ ہیلڈ ہماری کام آتی آتی انفرشنیٹلی سو امپرویمنٹ کا روم بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ یہ کہہی رہے کہ امپرویمنٹ کا روم بہت زیادہ ہے تو ہم ساتھ میسی کا بھی جواب آپ سے لے لیتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک زرعی ملک ہونے کی حیثیت حاصل ہے اگر ہم ریجن کی بات کریں تو ہم مزید وہ کونسے میرز ہیں جی بلکل جی اس میں دیکھیں سب سے بڑا جس ہم بات کلائمیٹ کا چیلنج ہے لیکن اس کو بچانے کیلئے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جس طرح دنیا میں سیڈ کے ٹکنالوجیز آگئی ہیں ہم نے بھی سنجنٹا پاکستان بھی انٹریوز کی ہیں اس کے علاوہ سوائل کی لیکوڈیٹی کو بہتر کرنا اور ان کو لیٹس ٹیکنیک سے انہانس کرنا سوائی تینک یہ کچھ چیزیں ایک دمات ہیں جو کہ ہم لے سکتے ہیں سنجنٹا اس میں بڑی اگریسیف کام کر رہی ہے ہم نے ایک پورا کانسیپ لانچ کی نیو فارمن ایکو سسٹم جس کے تحت فارمرز کو نہ صرف سیڈ اور ہائی کالٹی پیسٹیٹس ملتے ہیں بلکہ ہر طرح کی سرویس جیسے ڈرون سرویس نیو ٹیکنالوجی لینڈنگ یہ ساری چیزیں ان کو فرام کی جاتی سرویس کے تر بڑی ریزیسنس ہوتی ہے بڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے کسانوں کی روایتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے بڑوں سے انہیں کاشتہاری سیکھی اسی طرح سے وہ بھی فصلے کاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ تبدیلیاں ہیں جن کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے لیکن کچھ کے آگے جیسے بہت زیادہ مشین کا استعمال کرنا خاص طور پر اور اگر ہم گندم کی قرائے کی بات کریں تب بھی تو اتنی مشین کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں یا پھر ساتھ میں یہ بھی ہمیں بہت ضروری یہ جاننا ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں اگری ٹاک کی جیسے آپ بات کریں نا کہ مزید کسانوں اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کیا ہمارا کسان بھی ان تمام ٹکنالوجیکل چینجز کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے میٹلی طور پر ریڈی ہے اور کوپوریٹ کرتا ہے جی دیکھیں جی ٹکنالوجی ہر سیکٹر میں بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے پاکستان کو دیکھیں ہمارا ہو رہا ہے اور نہ سب لینڈ کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ لینڈ ہولڈنگز بھی کم ہو رہی ہیں جب جنریشن ٹو جنریشن لینڈ پاس ہو رہتا جب لینڈ پانچ اکڑ سے کم ہونا شروع تو اس کی یونٹ اکنومکس نہیں بنتی سو وہ پروفٹیبل نہیں رہتا بہت فارمرز کے لیے سو ایک سب سے امپورٹن چیز یہی ہے کہ جب تک ٹیکنالوجی نہیں انٹریوز ہوگی تو ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گی پلس اس کے لابہ بہت سارے کونسپ ہیں جس ہمارے نیبرنگ ممالکز میں ہو رہے ہیں کورپریٹیف کیوں سے کہتے ہیں کونسپ سو جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگ ہیں ان کو کمبائن کرتے ہیں اور ان کے لیے کامن مشینری کی اوپر انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ان سب کے لیے کانسٹ کرے اور ان کا جو ریٹرنز ہیں وہ بہتر ہوں تو اس میں دیفنیٹلی آپ نے جو سوال پوچھا تکنولوجی is گیم چینجر تکنولوجی سے ہم نے بہت سارے ممالک میں دیکھے اگر آپ ڈچ کنٹریز کو دیکھ لیں تو تکنولوجی کے تھو انہوں نے اپنی ییلز دبل سے بھی زیادہ کر لی ہیں پاکستان میں کافی سمیں کام ہونا بھی شروع ہو گیا بات یہ تیزی سے مومنٹم پکپ نئے سیڈ پر بھی کافی زیادہ ہزیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نئے سیڈ آیا ہے اس کو ہم accept کریں اس سے وہ ہمیں فصل ملے گی یا نہیں ملے گی اور اگر فصل ملی بھی تو اتنی اچھی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بھی ایک چیلنج ہے جی بالکل آپ نے درست فرمایا یہ بہت سارے لیٹس ہائیبرد تکنولوجی کی سیڈ آئے اس کو نہ صرف کسانوں نے ایڈاپٹ کیا اس کی ہماری ییل جو ہے almost 3-4 ٹائم زیادہ ہو چکی بھی سو اسی طرح باقی crops میں بھی اچھے سیڈ آتے ہیں تو ڈیفنیٹلی لیل لیول بہت امپروو ہو جائیں گے زیادہ ہم جب بات کرتے ہیں پیکن چوز کی تو بہت سارے ایسے traditional methods بھی ہیں جو کہ ہمارے کسان حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ traditional methods کبھی لندی بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی costly بھی ہو جاتے ہیں تو اگر ہم اس کو ہٹا دیں ہم تھوڑا آگے بڑھ جائیں چیزوں کو لے کر تو کون کون سے سم basic issues ہیں جن کی وجہ سے کسان کچھ لندی processes پڑھ جاتے ہیں اور کچھ traditional سے کچھ conventional اور نئی چیزوں کی تار جانے بڑھیں تو شاید کچھ اور betterment ہو سکے شاید کچھ اور فائدہ حاصل ہو سکے فیصلے ہمارے لئے سودمند ثابت ہو سکیں جی اس میں دیکھیں بہت سارے processes ہیں sowing سے لے harvesting تک بہت سارے ایسے processes ہیں جس جس میں بہت ساری labor intensive آج کل کام ہیں اور اب generally urbanization بہت ساتھ ہو رہی ہے so labor availability بہت بہت بڑا challenge ہوتا جا رہا 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 اگر سپریئنگ کی جان بات کرتے ہیں جہاں labor کو ڈھوننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اکثر اوقات drone سپریئنگ آگئے ہیں دنیا میں ان فیکٹ ہم سنجنڈا پاکستان بھی ہم نے پارٹر کیا ایک کمپنی کے ساتھ ہم ہم نے ہزار اکر پر drone سپریئنگ بھی کروا ہے اسی کو کس قسم کی ضرورت ہے آپ کی فصل میں کس قسم کی بیماریاں آرہی ہیں اور اس کے اکارڈنگ پھر سپریئنگ بھی آٹومیٹی ہو گئی ہے دنیا پر میں بہت ٹیکنالوجی آگئی ہے پاکستان ہم کافی پیچھے ہیں بہت بہت کوککلی کچھ بیلٹس میں بہت کام کرنے کا پریش ہے سو کافی نیو میتھرڈ ٹیکنالوجی انٹریوز ہوں گی صحیح دشان صاحب آپ نے جسے بتایا کہ کسانوں کے لیے جو پروڈکشن کا کم ہو جاتا ہے پانچ اکر سے کم آجاتا ہے تقسیم ہوتی نسل تر نسل تو اس میں سب سے پڑا چیلنج ہوتا ہے کہ پانچ اگر سے کم پر بینک سے کرزا ملنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے عدویات خریدنا چاہتے ہیں یا مالی ضروری آت ہے اس میں بھی آپ کی کمپنی سیجنٹا ہیلپ آؤٹ کریے کسانوں کو جی بالکل ہم نے جس تا نیو فارمنگ ایکو سسٹم کے تحت ہم نے کچھ پارٹنرز کے ساتھ کولابریٹ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ڈیفرنٹ سرویسز دی جا سکے اب ظاہر لیکوڈیٹی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ہم نے ریسنٹلی بینک الفلا کے ساتھ پی ایک پارٹنرشپ لانچ کیا جس کے تحت ہمارے فرنچائزیز کو کریڈٹ ملتا اور از دی رہے ہیں فارمرز کے لیے لیکن میں ابھی بتاؤں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو فارمرز کے لیے لونز ہیں ایک پروجیکٹ میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا جس کے اوپر ہم بڑی تیزی سے کام کر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نزدیک سینٹرز سو سنجنٹا نے اہد کیا ہے کہ ہم رورل ایریاز میں سپیشلی فیمیلز کے لیے اور یوت کے لیے انٹرپرنیورشپ اپرچنوٹیز لے کے آئیں گے جس کے تحت ان کو ایک چھوٹی فرینچائز دہاتوں میں کھولنے کا مواقع ملیں گے بہت سارے تو یہ ایک پروجیکٹ ہے جس پہ ہم ظاہر ہے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو یہ بہت مینگنفائی بھی ہو سکتا ہے بٹ ہم چاہتے ہی ہے کہ اس میں ہم امپاور کریں رورل فیمیلز اور رورل یوت کو ٹھیک ہے رورل فیمیلز کو آپ ٹارگٹ کرے ہیں کہ ان کو امپاور کریں اور یہ بہت ضروری ہے نہ صرف اویرنس کو آگے بڑھانا بلکہ جیسے کہ ہم بات کریں کہ سلیوشن دیا جائے کسانوں کو کسان بھی کوپریٹ کریں گے اور اس طرح کی کمپنی جو کہ آگے بڑھ رہی ہیں نہ صرف شہور اور آگہی کو آگے بڑھ رہے ہیں ہیلپ آؤٹ کریں کسانوں کو بلکہ ایک سلیوشن بھی دے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ تھے آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کی ٹائم کا بہت شکریہ زیشان حسیب بیق صاحب آپ کی ٹائم کا بیاد شکریہ اور اب ہم کچھ جیسے بات کر رہے تھے کہ سلیوشن ساہی ہوتے ہیں اب تو نئی نسل جس نے ٹیک آور کیا ہے اپنی کاشت کاری کو اپنے بڑھوں سے اور نئی نسل ہے تو ان میں یہ جذبہ بھی ہے کہ ہمیں مزید بہتر کرنا اور دنیا بھر کی ٹرینڈز ہمیں ان کو ساتھ ملا کر چلنا ہے تو جیسے ہم فصلوں کی بات کرتے ہیں ہم زراد کی بات کرتے ہیں تو زراد انکمپلیٹ رہتا ہے اگر ہم مویشیوں کی بات نہ کریں کیونکہ جس کے پاس بھی اگر فصل ہے اگر اس کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے اور پالتو جانوروں کی بات نہ کریں تو احساس ہوتے ہیں بات کریں گے ڈاکٹر ارفان یوسف صاحب جو کے دین ہے فرکیلیٹی آف ایٹرنری آنیمل سائنسز پی ایم ایس ایر ایگر ایگر جی یونیسٹی راول پینڈی سے ہم سے گفتگو کریں گے نیوز پر کے بعد اس پر ڈیٹیل بات کریں گے لیکم سے پہلے جان خیال بھی رکھنا بڑھتا ہے بھلکل ویسے جیسے گھر کا فرد ہے ضروری ان کا خیال رکھنا یا پھر یہ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں اچھا نہیں یہ تینک یو ویڈی مچ ایک تو پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے تو نہ صرف ان کا خیال رکھنا ضروری ہے بلکہ ان کو ساتھ رکھتے رکھتے اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اچھا یہ جس طرح یہ پوری دنیا میں ٹرینڈ چاہ رہا ہے پیٹ سکیپنگ اور سپیشلی جب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بچوں کے اٹیجمنٹ موبائل کے ساتھ ہوتی ہے تو میں تو یہ رکمنڈ کروں گا کہ پیٹ کیپنگ بچے کو سمجھا جاتا ہے کہ پیٹ سکیپنگ آپ رکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے ایڈوانٹیز ان میں سے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیز بندہ دیپریشن سے نکالتے ہیں ریلیکسیشن کی طرف لیکے جاتے ہیں لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ پیٹ رکھتے ہیں تو اس کی رسپونسیبیلیٹی بن جاتی اسی طرح اگر ہم ویل فیر کی بات کریں اسی صاحب سے بھی اور اگر اس کے ساتھ اٹیچ ڈیزیزز کی بات کریں لیکن یوزلی ہم لوگ بات کرتے ہیں جانوروں کی ہیلتھ اور انسانوں کی ہیلتھ لیکن اس کے درمیان بھی ایک انٹرفیس ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو انسانوں سے جانوروں کو اور جانور سے انسانوں کو لگ سکتے ہیں تو اس کی بات بہت کم ہوتی ہے تو اس لئے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کے لئے مجھے انوائٹ کیا تو جو بیماریاں بلکل ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسانوں سے جانوروں کو اور جانوروں سے انسانوں کو بیماریاں لگتی ہیں تو دونوں ہی بیک وقت سیف نہیں ہے تو انسانوں کو بھی خیال لگنا ہے خصوصی طور پر جب چھوٹے بچوں کی بات آتی ہے تو چھوٹے بچے بلکل نہیں خیال رکھ پاتے کہ وہ کتنا کلوز جانے ہیں جانوروں کی اور وہ کیونکہ خود بھی ایک امیون سسٹم کے لائف سٹائل سے گزر رہے ہوتے ہیں سٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں وقتاں فر وقتاں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی خود بھی بڑھنے کی اور نشنمہ پانے کی عمر ہوتی ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں جی اور اس پر ہم بات کریں گے نیوز پریک کے بعد اور نیوز پریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے ڈاکٹر ایر فان جستر صاحب تفصیل سے بات کریں گے جی ویلکم بیک سوئے پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خشام دید اور ہم بات کرے تھے پالتو جانوروں کی ان کی حفاظت کی اور ساتھ ساتھ جب ان کی حفاظت کی ہم بات کرتے ہیں تو اپنی حفاظت نہ بھولیں اس کو بھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے جو پالتو جانور رکھے ہیں خدا نہ خاصتہ ان کی کوئی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ نے ٹائم لی ان کو ویکسین نہیں دیا ٹائم لی آپ نے اس اشیو کو اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا اور خدا نہ خاصتہ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں بلکل اور اس کے لیے ہم ہر ساتھ دکٹر ایرفان یوسف صاحب موجود ہیں آپ دین فیکلیٹی اف ویٹرینی اینیمل سائنسز خاص طور پر بات کی جائے ایڈ ایڈ ایگری گیچر یونیسٹی راول پنڈی کی تو اس میں آپ نے پیش ڈی کا رکھا ہے دکٹر صاحب نے کلینیکل میڈیسن اور سرجری ویٹرنری میں تو دکٹر صاحب ہم بات کرے تھے آپ نے بڑا اچھا لیبریٹ کیا کہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا خیال تو رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں بھی ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے خاص طور پر جب بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا اور ان کا رہنس ہیں چونکہ جو پالتو جانور گھر میں ساتھ ہی موجود ہیں تو ان کو کتنا ضروری ہے اڈاپٹ کرنے سے پہلے یا پھر جو نئی بریڈ ہے اس کو ٹائملی ویکسین کروانا اچھا ہم بات میں پہلے بات کر رہا تھا جس طرح کہ ہیومن ہیلتھ کی بات ہوتی ہے انیومن ہیلتھ کی بات ہوتی ہے لیکن یہ درمیان میں ایک انٹر فیس ہے جس کو اب آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ون ہیلتھ کا نام دی ہے کہ آپ ان کی ہیلتھ بھی دیکھنی ہے اپنی ہیلتھ بھی دیکھنی اور انمائرونمنٹ بھی دیکھنی ہے تو جب انیومن ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ان کو ویکسین کروانا بہت امپورٹنٹ ہے اچھا یہ ویکسین کروانا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے ان کی اپنی ہیلتھ کیلئے بھی اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو ویکسین نہیں کرواتے تو وہ چانسز ہیں کہ وہ آپ کو بھی ٹرانسمنٹ ہو سکتے ہیں اس میں ایک بہت عام نے نام سنا ہوگا ریبیس جو باولا پان ہوتا ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے ایک وائرس سے ہوتی ہے جراسیم سے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا تو اگر اس کی ریبیس کی ویکسین بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں ڈاگ رکھا ہو یا کیٹ رکھا ہو دوگ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے جی کیٹ سے بھی ہو سکتی ہے اچھا یہ کہ یہ جو دنیا میں انٹرنیشنل ایک سروے کہتا ہے کہ جو قریباً سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ جو نئی بیماری آرہی ہیں ہمن میں یہ کرونا کا بیماری تو اس میں کہیں نہ کہیں انیملز کا رول ہوتا ہے اچھا انیمل کی جب ہم بات کرتے ہیں صرف پیٹ انیمل یا مویشوں کی بات نہیں کرتے ہم وائلڈ انیمل کی بات کرتے ہیں مثلا کرونا کا وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ بیٹس چمگادروں سے ٹرانسمنٹ ہوئا ہے تو اسی طرح یہ جس طرح ہمارا یعنی وہ اربانائزیشن ہم جسے کہتے ہیں کہ جو نا وہ شہری عبادی بڑھتی گئی تو ہم نے جو پیٹس رکھے وہ اچھا ہماری جگہ بھی کام ہوتی گئی لوگوں نے ان کو گھروں میں جگہ دے دی بیڈ روم میں جگہ دے دی تو وہ اس میں اس طرح ہوا کہ انٹر ایکشن زیادہ ہونا شروع ہو گیا اچھا سپیشلی اگر ہم بات کریں کہ بچوں کا بچوں کو ایک تو ویسے ہی وہ چھوٹے ہوتے ان کو سینس نہیں ہوتی اور دوسرا ان کا امیون سٹیٹس ایز کمپیر ٹو جو ینگ بندہ اس سے کم ہوتا ہے تو وہ جب ان سے انٹر ایکشن کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے زوب میں چلے جائیں تو وہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کو اچھا پھر ان ہی ہاتھوں سے وہ خود فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کیکس یا ڈاگ کو فیڈ کر رہے ہیں پھر ان ہی ہاتھوں سے خود فیڈ کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ ایک برڈز بھی ہیں برڈز بھی ہم پیٹ کے طور پر رکھتے ہیں تو بہت اس کو کلوز رکھتے ہیں تو اس سے جو نا یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ جو نایے ڈیزیز ٹرانسپیٹ ہو تو آئے ہمارے تو خیر طرح رپورٹنگ کا سسٹم نہیں ہے لیکن اگر آپ یو ایس میں دیکھیں تو یو ایس کی جو ایف ڈی اے اس کی ویب سائٹ پر بعض ایسی آپ کو ملیں گی ڈیزیزز جن کا سورس جو انہا اینیمل تھے اچھا جیسے کہ آپ زونوٹک ڈیزیزز کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ وہ بیماریاں جو کہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں تو ہم جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ بچے ان کو ان کے قریب بھی جاتے ہیں کھلاتے پھلاتے بھی ہوں اپنا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ بلیوں کو سکرچ کرنا بڑا پسند ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیا سے سکرچ کریں لیکن اگر بلی سکرچ کر لے آگے سے اپنے ہی مالک کو تو اس سے بھی زونوٹک بیماری کوئی پیدا ہوتی ہے ڈیفنیلی اس میں ایکچولی تو وہ جو سکرچ سے کیا ہوتا ہے کہ وونڈ بنتا ہے زخم بنتا ہے اچھا جب تک ہماری سکن انٹیکٹ ہے یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس میں انفیکشن ہونے کے چانسے کام ہیں جیسے ہی وہ انیمو سکرچ کرتا ہے اور اگر خدا نہ خواستا جو اس کے ناخون ہے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا بیکٹیریا ہو بلکہ اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو ایک سکرچ کیٹ سکرچ ڈیزیز بھی ہے جو مائلڈ سی نا تو اس میں وہ بیکٹیریا جو جراسیم کے جو نا ٹرانسپیٹ ہونے کے چانسے ہوتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو نا جس طرح ہیمن بیبیز ان کو اتنی سینس نہیں ہوتی وائز نہیں ہوتے تو اسی طرح جو جانوروں کے بچے ہیں جب آپ چھوٹا پپ لے کے آتے ہیں یا کٹن لے کے آتے ہیں تو ان کو بھی اتنی سینس نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اونر کے ساتھ اس نے انہوں نے کیسے بیہیو کرنا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ اس کو بائٹ بھی کرتے ہیں ہلکا سکرچ بھی کرتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹن ہے کہ اس طرح کا انسیڈنس ہوتا ہے جس میں کاربولک زیادہ ہوتا ہے جس طرح وہ لائی بھائی ہوتا ہے تو پھنے گیا کپڑے دونے گلا تو اس سے اس کو واش کر دیں تو وہ سیفری زیادہ ہو جائے گی اس سے جب اس طرف تو خیال جاتا نہیں کیونکہ سکرچ اس کے اوپر جلن زیادہ ہوگی بچہ جو آلیڈی چیخیں مار رہا ہے وہ مزید چیخیں مارے گا تو والدین اس طرف نہیں جاتے تو ریپورٹنگ کا آپ نے کہا ریپورٹنگ کہا کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے اور اگر خدا نہ خواستہ جو گھروں میں پالتو جان ورہا ہے ان کی کنڈیشن وائل ہو رہی ہے اس کی ریپورٹنگ کہا کیا اچھا اس میں نہ یہ ہیمن سائیڈ پہ بھی اس کا ریبیز کا ایک کنٹرول پروگرام چاہ رہا ہے اچھا ریبیز کا زیادہ ایشو ہے ہمارے باقی تو ہینڈیز لیکن وہ ٹریٹیبل ہیں جب تک ان کا پتہ نہیں چلتا تو ان کے لئے مشکل ہوتی ہے تو اس کے لئے پورا ایک سسٹم موجود ہے ہمن سائیڈ بھی جو ریبیز کے کیسے ہیں وہ ریپورٹ ہوتے ہیں تو وہ ریپورٹ کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلی بات جو امپورٹنٹ ہے کہ اس کی پرونشن ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا تو اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو رپورٹنگ کے لئے اپنا جو لوکل آپ کا ہسپیٹل ہے وہاں رپورٹ کریں تو وہاں پر اس کے جو نہ وہ موجود ہے اور سیکرلی پرونشن کے لئے کور چیز ہے کروائیں اچھا ریپیز جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ویکسین کا حصہ ہے اس کے بغیر ان کی ویکسین مکمل نہیں ہوتی کیونکہ ان کی اپنی ہیلتھ کے لئے بھی ضروری ہے اور خدا نہ خواستہ اگر بائیٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو فوری جو نہ وہ اڈریس کریں اس کو جائیں ہسپیٹل تو وہاں پر پوسٹ اس کا جو نہ ایکسپویجر ویکسین ہوتی ہے تو وہ ضرور کروائیں ٹھیک ہے کچھ دن کبل میرا ایک جگہ جانا ہوا ایک خاتون کے گھر وہاں ان کے گھر میں بہت سارے جانور تھے اور وہ جانور پالنے کی شوقین ہے اسپیشلی وڈیٹ کامز آن پیٹس پالتو جانور تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بیمار بلی تھی جو کہ سیحت مند جانوروں کے ساتھ ہی اسی کمرے میں رہی تھی تو وہاں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا اس بیمار بلی سے سیحت مند جانوروں کے نکسان پہنچ سکتا ہے دیفنیلی یہ سب سے پہلا جو ہم رکمند کرتے ہیں گر کومیوں کو کنٹائٹ کرتے ہیں تو اس کو اس کو آئیسولیشن جس رہا ہیمن کے کیس میں ہے ہم نے تو کورنٹین میں سیکھنا ہے کورنٹین میں ہاں جی لیکن یہ بڑی کورنٹین تو بہت پرانا لیکن کورونا نے ہم پہ جانا سب پہ وازے کر دی تو پہلا جو سٹیپ کرنے ہاں جی تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آئیسولیٹ کریں آئیسولیٹ نہیں کریں گے تو آپ اس سے ہوگا کہ جو نا وہ سپریڈ ہوتا جائے گا اور دیر ویل بی نو اینڈ اچھا وہ اگر آپ سپریڈ نہیں کرتے سواری اس کو جو نا آئیسولیٹ نہیں کرتے تو سپریڈ ہوتا گے ایک سے دوسرے کو دوسرے کو تیسرے کو لگتا رہا تو یہ بہت سب سے پہلے امپورٹنڈ ہے کہ اس کو آئیسولیٹ کریں اور اس کا جو پراپر ہے پروٹوکول اس کو آپ اڈاپٹ کریں تو کارنٹین کے بعد پھر اب اگلا سٹیپ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ کیا پاکسان میں کس لیول کی فیسلیٹیشن موجود ہیں جانوروں کے لیے اور بائیک وقت انسانوں کے لیے بھی کیونکہ ان سے بھی تو بیماریاں لگ رہی ہیں پیٹس کا تو یو جلی یہ ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے یو جلی جو مارے پیٹن چلتا ہے زیادہ تو بہت کام لوگ رکھتے ہیں تو اس سے کارنٹین یہ کہ کہ اگر وہ زیادہ آپ کے پاس انیمل ہیں تو ہم یو جلی رکمنٹ کرتے ہیں کہ سیون ڈیز کے لیے اس کو کریں جب اس کے سائن سیمٹم جو ہیں وہ ڈس اپیر ہو جائیں تو مینوائل یہ ہوتا ہے جو ہیلڈی جانور ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں برڈز کی بات کرتے ہیں یا وہ انیملز جو گروپ میں رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جو بیمار کو کارنٹین کرتے ہیں اور مینوائل جو ہیلڈی ہوتے ہیں ان کے لیے پرکاشنری میں یہ جو نہ مرڈاپٹ کر لیتے ہیں بلکل صحیح آپ نے سکریچ کرنے کی بات کی تھی بچے بلیوں کو سکریچ کرتے ہیں اگر کتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی تو جو صورتحال بنتی ہے جب خاص طور پر کوئی سکن انفیکشن ہو جاتا ہے کسی بلی کو اور وہ گھر میں موجود ہے اس کو کوئی زخم آگیا ہے یا اس پر کیڑے بھی پڑ گیا ہے تو اس وقت اب وہ عزیز بھی ہے بلی اور اس کو جانے بھی نہیں دینا اس کا علاج بھی کروانا ہے اور بچوں کو بھی روکنا ہے اس کو بھی آئیسولیٹ کرنا ہے اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کروانا ہے اس کا کیا پروسیجر ہونا چاہیے آئیسولیشن دو طرح کی اب نا جب بھی اگر کوئی انیمل کو مسئلہ بنتا ہے سب سے پہلی تو بات ہے جو بھی ویٹنیرین جس کو آپ کنسرٹ کرانے ہیں اس سے یہ ضرور پوچھیں کہ اس کا آپ کی ہیلتھ پر کیا افیکٹ ہو سکتا دوسرے انیمل کی کیا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ساری چیز جو ڈیزیز جنا ٹرانسمنٹ ہوں تو آپ اس کو کریں وہ ضرور یعنی پیٹس بھی رکھنے چاہیے لیکن رکھنے پراپر طریقے چاہیے مثلا اگر آپ انیمل کو لے کے جائیں ہسپیٹل تو اس کو پراپر اس میں لے کے جائیں اس کے بعد اپنے پراپر لی اپنے ہاتھ واش کریں ان لوگوں کو بھی ہاتھ واش کروائیں جو انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا کیونکہ انوائرمنٹ میں باز کرتا ہی ہوتا ہے کہ انفیکشن انوائرمنٹ میں آ رہی ہوتی ہے اور وہاں سے پھر ہیمن میں ٹرانسمنٹ ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے انتر پالتو جانوروں کو بہت زیادہ عزوان سیڈیس لی لیا جاتا ہے بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اگر آپ خصوصی طور پر ویسٹ ہی بات کریں وہ اپنے بچوں جتنا ہی پیار کرتے ہیں شاید جانوروں سے لیکن پاکستان کی باتتی ہے تو شوق میں خواہش میں پالتو لیے جاتے ہیں جانور لیکن ان کو اتنا اٹنشن اتنا پیار یا اتنا ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پاکستان میں از ای بیٹنری ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیپیسٹی ہے ہمیں پرابلمز کو ڈیل کرنے میں یا ڈیزیز کو ایرادیکیٹ کرنے میں ایکچلی وہ جو اگر ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایکچلی انکم سٹیٹس ہے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیٹس رکھتے ہیں اس کے بعد جو ویکسینیشن ڈیفنیلی وہ ویکسین ہم بہت سریم پورٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے پھر اس کو ٹریٹمنٹ کرنا تو اس میں ہمارا جو اس کا بڑا رول ہے جو اس کا انکم سٹیٹس ہے رکھنے بھلے وہ بڑا رول اس کا امپورٹنٹ رول ہے لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس میں انکم کا بھی ضروری نہیں ہے صرف اویرنیس کی ضرورت ہے مثلا جس طرح میں نے بات کی کہ اگر آپ اینیمل کو ڈیل کر رہے ہیں پیٹس آپ کے پاس ہیں تو اس کو اپنی کھانے پینے والی جگہ سے تھوڑی سی ڈسٹنس پر رکھیں اگر آپ نے اس کو ہینڈل کیا ہے اس کی ایونی فیڈ کو ہینڈل کیا ہے تو پراپرلی اپنے ہاتھ سوپ کے ساتھ دھویں اور اسی طرح بچوں کو جو سکسٹی فائب سکسٹی ایر سے اولڈ لوگ ہیں ان کی تھوڑی سی زیادہ کیئر کریں اسی طرح جو فیمل ہوتی ہیں جو حاملہ خواتین ہیں ان میں بھی مینٹی اسٹیٹس ڈاؤن ہوتا ہے تو اس گروپ کو زیادہ کیئر فلی دیکھیں آپ لیکن یہ نہیں کہ اس میں ڈرنے والی بات بھی نہیں ہے صرف پرکاشن لینے کی بات ہے کہ جب بھی آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں تو پراپر طریقے سے اس کو ہینڈل کریں یہ تو قدرتی ہے نا کہ جہاں پہ ہم احتیاط کی بات کریں گے کہ وہاں پہ ہمارے گارڈز فوراں اوپر ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ایسی بات ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو ہو گئی شہری بات بہت سارے لوگوں نے گاؤں میں دیہات میں گھر کی حفاظت کیلئے اپنے جانوروں کی حفاظت کیلئے بھی پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں خاص طرح پر کتے کی بات کی رہے تو اور ان کا گھر میں آنا جانا ایسا ہی ہے جیسے کو فرد آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور اس کا کھانا پینا بھی وہیں پر ہے اس کا کھانا پینا بھی وہیں پر ہے وہاں پر کن باتوں کا خیال اکنا ضبوری ہے وہ جو اسی سراب نے بات کی کہ جو نا گاؤں کی اگر بات کرتے تو وہاں تو شاید بانڈریز بھی نہیں ہوتی گھر کی کس طرح ہونی چاہیے اس طرح کی بانڈریز نہیں ہوتی تو ان کے لیے میں سامجتا ہوں زیادہ امپورٹن ہے کہ ان کی ویکسین کے لیے ایکسپویر زیادہ ہے وہاں پر ہاں جی ایکسپویر زیادہ ہے کیونکہ وہ آپ اس کو باندھ نہیں رہے پیٹ کو تو آپ کو نہیں پتا وہ باہر جا کے کتنے اس نے دوسرے ڈاگ سے ملاقات کی ہے کسی وائلڈ انیمل سے انٹریکشن ہوئے تو وہاں زیادہ امپورٹن ہو جاتا ہے اور میں اگر اس سے بڑھ کے کہوں کہ اگر آپ نے ڈاگ رکھا ہوئے بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ڈاگ رکھا ہوئے اس کو گارڈ کرنے کی رکھا انیمل مویشیوں کا اور اسی نے بائٹ کیا اور مویشیوں میں اس طرح کا مسئلہ بننا شروع ہو گیا تو بہت امپورٹن ہے کہ آپ اس کی ویکسینیشن کروائیں اور اس کے ساتھ ہو سکے تو اپنی ویکسینیشن بھی کروائیں that is the secondary ویکسین جب بھی آپ کراتے ہیں آپ ریزلٹ اس وقت تک نہیں پتا چلتے جب تک ایکسپویر نہ ہو پروفیسر ڈاکٹر ایفان یوسف صاحب آپ پاکستان کے ساتھ پر ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے وقت اور بہت ہی زبردست قسم کے questions کے answer دیے اور آپ کو بھی یقیناً آج بہت سی ایسی باتیں پتا چلیں ہوں گی مجھے بھی بہت سی نئی باتیں پتا چلیں ہیں پالتو جانوروں اور ان کی حفاظت پلس اپنی حفاظت سے متعلق بھی باتیں پتا چلیں آپ کے وقت بہت شکریہ چونکہ ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں تو ایک بن بلائے مہمان جانور کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ آسٹریلیا میں کینگروز نے گولف کورس پر دھاوہ بول دیا ہے اور سیکھڑوں کی تعداد میں یہ کینگروز ہیں جو کہ گولف کورس میں اچانک سلے گئے جن کو دیکھ کر کھلاڑی بھی حیران رہ گئے ہیں کینگروز ویسے بھی ایک بڑے پیارے سے ملک سمجھتے ہیں کیوٹ سے انیمل لگتے ہیں the way they walk وہ بڑا پیاران کا طریقہ آپ نے انٹریکشن نہیں ہو اللہ تک کینگروز سے نہیں میرا بھی تک ہوا نہیں جو لوگ آسٹریلیا میں رہتے ہیں خاص طرح کیونکہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں کھانگروز کیا جاتا ہے اور جو لوگ آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان سے گبھی انٹریکشن ہو تو پر چلتا ہے کہ کتنے والد ہوتے کتے خطرناک ہوتے ہیں کس رہ سے اٹیک کرتے ہیں خاص طرح پر جیسے یہ بڑا حجوم ہمیں نظرہ رہے ہیں کھانگروز کا انہوں نے گولف کورس پر اٹیک کیا اور اس کے بعد جو گولف کے پیارے سے اس کے لئے بھاگنا شروع کر دیا صرف ریزن یہ تھی کہ یہ اٹیک کرتے ہیں اور یہ جمپنگ کر کے پورے کی پوری قوت سے جو فلائنگ کک ہم کسی زمانے میں اپنے تاکوانڈو میں یا پھر کھراتے میں سیکھتے تھے یہ فلائنگ کک ایک چلی جس فورس سے انسان کو مارتے ہیں اس کی جان بھی لے سکتا ہے تو یہ خطرناک ہیں تو یہ کانگروز کے حوالے سے جو خبر تھی کہ کانگروز نے حملہ کر دیا اور یہ تو یہ تو ہیں بن بلائے مہمان جو کہ گولف پورٹس مہنچ گئے ہیں کچھ ایسی بھی مہمان ہیں جو ہمارے پر ہفتے میں دو دفعات ہیں جی مطلب بلائے پہ آتے ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پرگیم میں تشریف رائیں اور ہمارے ناظرین کو کچھ سوچنے کے لیے دیں تاکہ وہ دیکھیں اور سوچ سکیں تو ہم بات کر رہے ہیں محضر شہزاد صاحب محضر صاحب السلام علیکم ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ایسے بھی بہار شروع ہو گیا اور رمضان بھی آغاز ہو رہا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیا زہن میں آپ کی آج کیا بنانے والے میرے زیر میں تو بہت سارے جوڑے ہوتے ہیں خیالات کچھ نہ کچھ نکل آئے گا جب سر ہوتے ہوں گا انشاءاللہ اس پر اپنے عزت پر جاؤں گا ہم کچھ اپنے مہمار ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ آج ہم اس سوالے سے اب اور کونسا سیگمنٹ ہے جو ہمارے ناظرین کے انٹرسٹ کا ہوگا اور وہ اس پر سننا چاہیں گے ایکسپرٹس کی رائے کیونکہ ہم ہر معاملے میں ہم نے اکر کپڑے خریدنے ہیں اگر ہم نے کہیں جانا ہے ٹریول کرنا ہے کسی نئے شہر جانا ہے کسی سے ملنا بھی ہو تو تب بھی ہمیتا ہے کہ کوئی ہمیں کوئی اپینین دے 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 پلس یہ کہ انسانی ذہن اتنا خوبصورت ہے at the same time اتنا complex بھی ہے کہ ہم چاہے کپڑا لباس پہننا ہو کچھ کھانا پینا ہو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو بہت ہی زیادہ ہمارا ذہن ہمارے نیرونز بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا چلنا ہے لیکن جب ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں اور زندگی میں اتنے مشروف ہو جاتے ہیں تو ایک چیز ہے جو ہم بھول جاتے ہیں اور وہ ہے ہماری ذہنی صحت ہماری ذہنی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے آپ اپنے ہی ذہن کو کتنا پولیوٹ کر دیتے ہیں اپنے برے خیالات اور برے روئیے سے اور اپنے ہی ذہن کو کتنا نوچر کر دیتے ہیں ایک خوبصورت بات سوچ کے یا چیزوں کو لیٹ گو کر کے یا زندگی میں آگے بڑھ کے کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ اگر برا ہوا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے چالنجز سے بہت سارے مواقعوں سے گزر رہے ہیں ان تمام برے خیالات کو کیسے پیچھے ہٹایا جائے اپنی ذات سے کیسے ایک قدم آگے بڑھا جائے اور اپنی ذہنی صحت کے لیے کس طرح سے کام کیا جائے اس پر ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں لائف کوچ ہیں آپ نوید زفاقیانی نے ہمیں جوائن کیا ہے صبح پاکستان کے سٹوڈیوز میں اسلام علیکم نوید ویلکم کہیں گے آپ کو ہم اپنے شو میں اچھا یہ بتائیے کہ روز مرہ کی جو انسان کی ضروریات زندگی بھی ہیں اس کو لے کے بھی بہت سارے تھوٹس انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں پلس اپنے لائف کو بھی آگے بڑھانا ہے چالنجز بھی ہیں اور بہت ملٹیپل کلسٹر سوچوں کا ہوتا ہے کس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا جائے کونس جو بلوک کو پہلے اٹنشن دینی ہے فرسٹ اف آل تینکیو رافیہ ان ریزوان فور ہمیں بھی اندیس شو اور اب یہ سگمت سے پہلے آپ نے کنگروز کا ذکر کیا تو ہی گوڈنٹ ہے بہت لنک تو ہوتا ہے کس میں ہوتا 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 ہے اور میں ایک چلی ہوتا 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 ہے اچھا تو میرا جو سارا کام ہے وہ بیسٹا ہوتا ہے تو ایک چلی رلیتے جو کنگروز ہے اور وہاں پر وائل لاف ہے اپسلوٹلی کریی چلی رافیہ کو بثائے پر کنگروز کیوت ہوتے ہیں یہ بھی بہت دینجرس ہوتے ہیں اور کنگروز سے آپ کو بلا وجہ دیرار ایکشلی سٹوری کے جان پر کنگروز نے انسانوں کو مار دیا ہے تو بلا وجہ کنگروز سے آپ بحیث اور ان کے قریب نہ جائیں جب تک آپ کے پاس آ بیل مجھے مار والی باتتی ہے آ کنگرو مجھے مار جی بلکو اور دوسری بات آپ نے کی منٹل ہیلتھ اسیوز اور اویننس کی تو سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایز یو نو یہ تھوڑا سٹیگما سمجھا جاتا ہے کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں ذہنی مریض ہوں تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو پاگل ہو تو پہلا ذہن ادھر جاتا ہے کہ میں پاگل تو نہیں ہوں میں اس کو آسان الفاظوں میں ہر انسان کے لئے یہ ایکسپلین کر دوں کہ جب آپ اپنے ایموشنز اپنے جذبات کو پوری طرح کنٹرول نہیں کر پاتے یا پارشلی کنٹرول کرتے ہیں ہمارے چار مین ایموشنز ہیں بڑے غصہ ہے خوف ہے دکھ ہے اور ندامیت ہے اگر ان چار ایموشنز کا پیار محبت اس کا کوئی کوئی کی ایموشن نہیں ہے بالکل ہے لیکن میں صرف نیگٹیو ایموشن کے بات کر رہا ہوں تو پوزٹیو تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ چیزیں جو کہ ہم خود نہیں مانیج کر پاتے پار اگزمپل آپ کو حسابہ جلدی آجاتا ہے اور جو میں نے ایموشنز کی بات کی بات کی کہ 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 کہیں نا کہیں آپ کی جو بکٹس ایموشنز کی بھر چکی ہیں اور جگہ نہیں ہے اور ایموشنز کے اندر آنے کی تو جب تک آپ ان کو ریلیز نہیں کریں گے نئے ایموشنز نہیں آسکتے آپ کی نزدیک وہ لوگ جو کوئی ناپسندیدہ بات سنتے ہیں ناپسندیدہ ترزی عمل دیکھتے ہیں تو وہ انسٹیگیٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی ٹرگر ہوتی ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں سوچ رکھنی جو میں کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے کیا اس طرح کہ وہ ایموشنز پھر جذبات سے جوڑ کر غصے اور غصے سے جوڑ کر مایوسی اور دکھ اور پھر ایک لمی چین بن جاتی جی بالکلی ایک کمپلیٹ چین ہے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی پہلے تھوٹس بنتی ہیں ان تھوٹس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میری تھوٹس ہیں وہی حقیقت ہے اور جو میرے سامنے بیٹھاوا ہے وہ اس کی جو تھوٹس ہیں وہ غلط ہیں تو ان تھوٹس سے آپ کے ایموشنز بلد ہوتے ہیں ان ایموشنز وہ باہر باہر آپ کے پاس آئیں تو آپ کی حیبٹس بنتی ہیں وہ حیبٹس آپ کی پرسنیلٹی بنتی ہیں اور پھر وہ ایک آپ کا ایک شیل ہے جو آپ کی اردگرد بن جاتی ہے and you don't want to change basically everybody wants to be right اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اپنین ہے کسی بھی ٹاپک پہ آپ بات کریں everybody wants to say کہ میں صحیح ہوں یہ یہ صحیح ہے اس کے لئے تو نمید صاحب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے لئے já موٹیویشنل سپیکر أيضا آپ اپنے 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 تکرول ہاہیں wider、 دنیا تسک� earthlyagit اور نا تسکیر کرنا ہے کیسے دب تکرول ہے ourselves کیونکہ اپنے 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 skateر restaur閉خ onda کیونکہ تکرول ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح لائف کوچنگ ہے اس کے appointment علاج کوچ ساتھ hypno-therapy ہے حیپنو تحریکی ہے جب آپ اپنے слож chains آپ چاہر کرتے ہیں جو آپ existe clinik نفتار کہ عام کر اور сیروں کا ارتiram پاستہ رہتنا بھی من اس ا trafficking کم مجھے شنو went there اک حیپنو تحریکی ہے آپ کے دو ذہن ارتب اور ارتب آپ اپنے شعور جو آپ کا دماغ ہے وہ اکثر آپ سے سلف پراتک ہوتا ہے آپ کا سب سے بڑا وہ آپ سے بات کرتا رہتا ہے تم بہتر نہیں ہو تم اچھے نہیں ہو تمہارا وزن زیادہ ہے بالکل all those things اس کو ہم اس سیشن میں صلاح دیتے ہیں اور آپ کے لا شعور سے بات کرتے ہیں جو کہ ایکچلی آپ کی پوری بڈی کو منیج کرتے ہیں اور وہاں پر ہم وہ ایڈیاس پلانٹ کرتے ہیں جو with time پھر grow کرتے ہیں seriously it's possible to talk to your unconscious تو انکانشیس کیے بغیر بندے کو اس کے شعور کو صلاح بغیر ایموشنز کنٹرول نہیں ہوتے ہیں ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں but hypnotherapy is one of the ways through which you do it میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ایموشنز جو ہیں ہم لوگ اپنے پاسٹ کو اپنے دکھو گا کہ لوگ کہتے ہیں میں میں ماف نہیں کروں گی یا میں ماف نہیں کروں گا بول نہیں پارا بول نہیں پارا ہم ان ایموشنز کو جو کہ پاسٹ میں ہو چکے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ یاد رکھتے ہیں اپنے لا شعور میں سینے سے لگا کر رکھتے ہیں سینے سے لگا کر رکھتے ہیں کبھی فیوچر میں انشاءاللہ میں بدل ہوگا ان کو پال پوس کے تناور درخت بناتے ہیں اس پودے کو جی بالکل دوچھے پر دکھ بڑے عزیز ہوتے ہیں ہاں نہیں مجھے ایک بات بتائیں اگر ہم ایک خوشی پر پوری زندگی خوش نہیں رہ سکتے تو ہمیں ایک دکھ کو لے کے پوری زندگی غمگیم کیوں رہ واں 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 کیا سوار کیا زبرت سوار آپ نے بالکل دیکھیں ہر انسان اٹنشن چاہتا ہے at some point in time آپ وہ اٹنشن through negativity اپنے تک لے ہیں یا وہ آپ اٹنشن through positivity اپنے تک لے ہیں but ہر انسان کو اٹنشن چاہیے ایک validation is a necessary requirement for any human being میں اگر اس میں ایڈ کروں کہ خواتین کے لیے weight loss is very important ایک اچھی خاصی دور سے دیکھ کے خاتون بلکل ٹھیک weight ہوگا اس کا سب کچھ لیکن ذہنی طور پر اسے لگتا ہے کہ میرا وزن بہت زیادہ ہے تو یہ in itself وہ جو اپنے آپ کو ایک self-talk ایک negative self-talk لیکن اس میں آپ society کا رول بھی تو نہیں نا انڈرمائن کر سکتے کہ اگر ہم باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو چاہے کسی بھی رنگ سے کسی بھی نسل سے اور کسی بھی weight سے ان کا تعلق ہے وہ خود کو own کرتے ہیں ہر طرح کے لباس میں مگر یہاں پر ایک perfection ایک beauty کا ایک standard ہے کہ گورا رنگ اونچا لمبا قد ستوان آکھ بڑی بڑی آنکھیں تو وہ جو ایک definition ہے خوبصورتی کے اس میں میں ایک خاتون ہونے کی حاجت سے آپ سے بات کر رہی ہوں اس definition کے اندر جانے کی خواتین کوشش کرتی ہیں وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میرا چبی ہونا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے میرے بال ایک straight نہیں ہے curly نہیں تو still I'm beautiful جب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اب یہاں پر بات آجاتی ہے کہ آپ emotionally کتنے dependent ہیں دنیا پر جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا یہ define کرتی ہے کہ خوبصورتی کیا ہے but actually you define yourself کی خوبصورتی کیا ہے اگر آپ if you are comfortable with your own self that's what matters at the end of the day تو emotions وہ بات کیا ہے میں نے بات کی تھی میں ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں جے وہ یہ کہ ایک بیگر تھے انسان تھے جو کہ بیٹھ کے پیسے مانگا تھا بیک مانگا تھا اور وہ ایک باکس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ کچھ پیسے دے دے رہے تھے کچھ نہیں دے رہے تھے ایک بزرگ گزرے اس نے نئے نے کہا بھائی آپ اس باکس پر بیٹھے ہیں کب سے بیٹھے ہیں چالیس سال ہو گیا میں بیٹھے اس کے اوپر نے کہا آپ نے کبھی کھول کے دیکھا اس باکس میں کیا ہے میں نے کہا نہیں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے کھول کے دیکھیں انہوں نے کھولا اس کے اندر سے ٹریجر کافی کچھ نکلا تو اس انیلوجی اس طرح ہے کہ وہ جو انسان جس نے اس کو کہا کہ تم کس پر بیٹھے ہو وہ ایک کوچ ہے اور جو انسان بیٹھا تھا آپ اس کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جو صلائیت تمہیں اللہ تعالی نے دی ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے میں کچھ زیادہ نہیں کر رہا تو میں اسی سے کنیکٹ کر رہا ہوں جو تمہیں اللہ نے دی ہے صحیح یہ تو اگر ہم کسی کو موٹیویٹ کرنے کیلئے کوئی بات کریں کوئی دوست بھی ہم سے کوئی پریشانی بسکس کر رہا ہوں اب ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ فیملی پولٹکس اورگریزیشنل پولٹکس اور پھر لیگ پولنگ یہ وہ فرنٹس ہیں جہاں پر ہمیں اپنے اموشن کے ساتھ کام کی جگہ پہ جانا ہے ہمیں پڑھائی پہ پڑھائی کرنے بھی جانا ہے ملکک ہمیں چیلنجز رہتے ہیں وہاں پر ہمارے اموشن بھی آتے ہیں ہمیں گوزہ بھی آتا ہے نیگریف تھوٹس بھی آتے ہیں کہ ہمیں کامیابی بھی مدد نہیں کر رہا تھا تو گرا کیو رہے وہاں پر انسان اپنے اموشن کو کیسے کنٹرل کر روہاں پر اس کا رسپانس کیا نہ چاہیے اس کا جواب بہت ڈیٹیل لہم اگر میں مختصر اگر میں بات کر سکتوں دیکھیں آپ جب تک اپنے آپ کو انڈپینڈنٹ نہیں کریں گے اپنے اموشن سے کہ میں آسان کر دوں کہ آپ نورملی ری آکٹ اینڈرسپانڈ توو برڈز ہیں دونوں کی اینجی توٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ کو کسی نے کوئی غلط بات کی اور آپ نے فورا اس کا جواب دے دیا means you've reacted اور اسی بات کو کرنے میں آپ نے دو سیکنڈ کا پوز لے لیا تو آپ نے کامپریہنڈ کر لیا سیچویشن کیا ہے یہ میرا ریلیشنشپ کیا ہے مجھے کیا یہ بات کرنی چاہیے اگلی کی دلازاری ہو جائے گی اور تو اس نے وہ دو سیکنڈ آپ کا لاشور اتنا ٹائم آپ کو دے دیتا ہے کہ you respond you don't react لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بات میں غصہ ہے کسی بات میں وہ تھپڑ اپنے مقام آرنا یہ جذباتی جملے ہمیں انسٹیگیٹ کرتے ہیں مطلب ہم کیا ایسے گئے گزریں کہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے ہیں ایسی کی تیسی میں ابھی یہ بدلہ ابھی کیا بھی حساب کتاب یہ جارہ کیا جاتا ہے ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور یہ آجاتی ہے آپ کی پرسنل ایگو کے اوپر میری یا نہ یعنی کہ ہم ایک جذبات والے ایلیمنٹ سے ایک ایموشن سے دوسری ایموشن میں انٹر ہو رہے ہیں اور وہ آجاتی ہے ایگو جی بلکل کہ ہم کریکٹ ہم کریکٹ اور 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 ہم کریکٹ بلکل صحیح تو اس پر کمپنی بھی انٹر کرتی ہے ہمارے ایردگر لوگ کون ہیں کس طرح کے لوگ ہیں ہندر پرسنٹ تینکیو آپ نے اس پوئنٹ کو اٹھایا بکوز آپ ایوریج ہیں ان پانچ لوگوں کا جن کے ساتھ آپ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے اگر فرض کہیں آپ ان لوگوں میں بیٹھتے جو کہ جن کا ای کیو اچھا ہے جو ترہ انٹرلیکٹو باتیں کرتے ہیں آپ ایسے دوست بناتے ہیں ایونچولی وہ بندہ جو کہ جس کا تھوڑا ای کیو لیول کم تھا انٹرلیکٹو لیول کم تھا they will grow to that level اگر آپ کی وہ کمپنی ہے جو کہ آپ کو نیگٹیف سیڈوں پہ لے کے جا رہی ہے پل کر رہے ہیں غلط آپ کی ای کیو لیول نیچے بھی آسکتا ہے آپ کی ای کیو لیول نیچے بھی آسکتا ہے یہ بتائیے گا یہ کتنا ضروری ہے خود کو کنٹرول کرنا کہ میں جس کمپنی میں بیٹھ رہا ہوں اس کو چوز کرنا اور لوز کرنا بھی میری اپنی ڈیسیزن میکنگ کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ تب ریلائز ہوگا جب انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے انڈیپنڈنٹ کرے گا ہمارے کوچنگ لائنگیج میں سے کہتے ہیں پرائیوٹ وکٹری پرائیوٹ وکٹری میکنس کے ایم پروکٹیف ایم پروکٹیف ایم پروکٹیف ایم پروکٹیف ایم پروکٹیف ایم پروکٹیف میں اپنے دوست خود سیلیکٹ کروں گا میں ڈیپنڈنٹ نہیں ہوں میں لوگ نہیں ڈھونڈ رہا کہ میں کمپنی میں رہوں مجھے ورنہ یہ میں ان سے سیڈ لائن ہو جاؤں گا تو you need to make yourself انڈیپنڈنٹ you need to have your own ڈیریکشن in life you need to have your own ڈیریکشن in life یہ تینوں باتیں جو میں نے کہی ہیں اکثر جو میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں ان کو ان کے پاس ڈیریکشن نہیں ہے ان سے پہلا سوال ہوتا ہے آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں کہ جو ہوتا ہے کر لیتے ہیں کمال کرتے ہیں جیسے کہ انڈیپنڈنٹس کی بات کر رہے ہیں اسی سے جوڑی بھی ایک اور چیز اس کو لیر کر کے پھر ہم رضوان کا کوششن بھی لیتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی انڈیپنڈنٹ زندگی گزارنی ہے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے اپنی سوچ کو سیدھا رکھنا ہے اور اپنی ڈیریکشن کو لے کے چلنا ہے گولز اچیو کرنے ایسے صورتحال میں جب آپ ایک فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں باب بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں ساس اسر بھی ہیں شوہر بھی ہیں نندے دیور بھی ہیں اور ایک بہت بڑا کونجوگیٹڈ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ آپ کی انڈیپنڈنٹس آپ کا آگے بڑھنا آپ کی سوچ آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے پھر آج کی اگر ہم بات کریں آج کی جنریشن بہت فوروڈڈ ہے یا اتنا زیادہ نہیں سوچتی چیزوں کو اور اگر ہم دس بیس تیس سال پہلے والے والدین کو دیکھیں تو وہ کچھ کنونشنل ہے وہ اپنے خاندانی رسم اور رواج کو لے بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں تو آپ کے انڈیپنڈنٹس کے راستے میں یہ چیزیں یہ فیکٹرز آتے ہیں اتنا انڈیپنڈنٹلی چاہے مرد ہو اور عورت ہو وہ نہیں چل سکتے اس کا بھی سولیوشن دیجیے گا ساتھ میں یہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے پھر یہ فیمیلی لائف آپ کے پروفیشنل لائف کو پروفیشنل لائف آپ کے مینٹل ہیلتھ کو جی دیکھیں جس طرح میں نے کہا یہ ایک سٹیپ بے سٹیپ پروسس ہے سب سے پہلے انسان جب آپ پیدا ہوتے ہیں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ dependent ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ اپنے ایٹموسفیر پہ آستہ آستہ جو سیلف ایکچولیزیشن ہے جو ریلیزیشن ہے کہ میں ایک انڈیویجور پرسنیلٹی ہوں میری ایک اپنی فری ویل ہے میں چویسے لے سکتا ہوں I have the power to چوز کہ میں نے کس کو دوست بنانا ہے کس کو نہیں بنانا جب ایک دفعہ آپ ایک انڈیپنڈنس کے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں that's where the second step which is انٹرڈیپنڈنس اب آگئی فیملی اب آگئی آپ کے ریلیشنشپ اب آگئی وہ سوچ کہ اگر کوئی کانورسیشن ہو رہی ہے تو جو اپروچ ہے وہ ون ون اپروچ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مجھے جیتنا ہے یہ آپ دیکھیں کہ جسے میں بات کر رہا ہوں ہم دونوں کی اس میں بہتری ہے اس کو ہمارے ورڈز میں کہتے ہیں think win-win اور behave win-win even you know act win-win تو اس میں آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور باقی آپ اپنے ہمیشہ ایکشن سے اپنی بات منواتے ہیں آپ جتنی تھیوری میں بھاشن دیتے ہیں لوگوں کو یہ بھی کرو بیٹا یہ بھی کرو بیٹا لیکن اگر آپ خود روز فون استعمال کرتے ہیں اور آپ بیٹے کو کہتے ہیں ہم دوست اپنی مرضی سے چوز کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے یہ آتا ہے خود غرز ہو گئے اپنی منٹل ہیلتھ کے لیے اتنی سی یا اتنی سی خود غرزی کتنی ضروری ہے خود غرزی ایک فیل ہوتا ہے جس طرح سیلفس بات ہے بات اس کا ایک اور خوبصورت ورڈ ہے سیلف لو اور وہ اکسر ہم لوگ بھول جاتے ہیں اپنے آپ سے محبت کرنا ہم لوگ اپنی اٹنشن ایک تکہ ہم صبح اٹھتے ہیں ہمارے پاس ایک انرجی کی بکٹ ہے وہ ایک موبائل فون کی طرح ہے صبح سے لے کے رات تک وہ ختم ہو جائے گی رات کو پھر سویں گے پھر چارجنگ پھر لگ جائے گی وہ انرجی ہم نے کس کو دینی ہے کتنی دینی ہے یہ امپورٹنٹ ہے دوسرا آپ اگر آپ کچھ چھوٹی سی ون کرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو اپریشیئٹ کریں اپنے ساتھ محبت کریں آپ جائے کچھ آباش دی نوید جائے سے ہمارے ساتھ ہیں تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تھرٹی سیکنڈ یا ایک منٹ کا ہپنو تیرپی سیشن لے لیں آپ سے کئے آپ لیں دیکھیں یہ ہے ڈنائیل فیز دی 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 سیشن لیں گی اور شو ہوس کر رہے ہیں تو آپ نے پتا رجیئی شو پر کیا چل رہے ہیں اصل میں میں ایڈ کر دوں کہ ہپنو تیرپی کے لیے دو تین چیزیں پری ریکوزیٹس ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ایک تو اگلے انسان کا یہ بلیف ہونا کہ میں ہپنو تیز ہو سکتا ہوں اینڈ تو فولو انسٹرکشن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں نہیں انکونچسلی لا شور میں یہ کہ میں تو نہیں ہو سکتا ہے تو وہ اپنو تیز نہیں ہوگا تو آپ نے اپنو تیز نہیں ہوگا اس کے لیے ایک محول ہوتا ہے آپ کو موسکتا ہے تو آل اوہ بہت شکریہ نوی زفر صاحب آپ دشریف راہے ہیں اور بہت امپورنٹ بات کی خواہر زہنی سہت کے حوالے سے جس کو بہت لائٹ لیتے ہیں اور پھر اگنوری کرتے ہیں جب تک کہ کوئی اگر ایسی بات کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے سامنے جس پر ہم یہ سوال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے دماغ ٹھیک ہے بات جس طرح سے کر رہے ہو ہے جو بات کر رہے ہو اس کی کونسیکوینسز سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بات کرتے ہوئے دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ایکچول میں مسائل ہیں کچھ جو سوچ ہے وہ کہیں نہیں مل رہی جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب اس طرح سے نہیں آرہا جو معاملات ان کو نہیں سمجھا جا رہا اور بالکل رزوان سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ اپنا رسپونٹ سسٹم جیسے کہ نوید بات کر رہے تھے اپنا رسپونٹ سسٹم سلو کریں سوچیں انٹرپرٹ کریں سچویشن کو اور پھر آپ جواب دے اس بات کا آپ کا ریاکشن بہت بڑا مسئلے کا بائس بن سکتا ہے نائنٹی نائن پرسن سچویشن آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ون پرسنٹ ریاکشن اور رسپونٹ سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور جو ماہرین دماغی امراض ہیں یا پھر جیسے لائف کوش تھے نوید زفر کیانی صاحب ان میں سے ایکسپرٹس کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا ذہن اٹھالیس کھنٹے لیتا ہے پروسس کرنے میں کسی بھی سچویشن کو آپ نے نوٹ کیا کہ ہمیں اٹھالیس کھنٹے بعد مجھے ایسے ہنڈل کر لینا چاہیے تھا یہ بھی اپشن ہو سکتا تھا یہ بھی اپشن ہو سکتا تھا تو ہم یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب اگنور کر دیتے ہیں اور پرامٹ ریاکشن کر کے حالات کو مزید خراب کر دیتے ہیں جیسے کہ رزوان کہنے اگنور کر دیتے ہیں تو اس بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ کو سردرد ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی قسم کا کوئی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور آپ اس کے لیے کوئی علاج کرتے ہیں بلکل ایسی طریقے سے اگر آپ کے بہت زیادہ منتشر خیالات ہیں آپ سوسائیڈل تھوٹس آپ کو آ رہے ہیں آپ پریشان ہیں اور آپ بہت زیادہ چیزوں کو جنہیں مکس کر رہے ہیں تو آپ نے جانا ہے لائف پوچز کے بعد بات کرنی ہے گفتگو کریں تاکہ آپ اپنی منٹل ہیلتھ کے اوپر کام کر سکیں بات کر سکیں اس کو بلکل آپ نے اگنور نہیں کرنا یہ اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے چلی جب مظر صاحب سے بات کرتے ہیں اور وہ لگتے ہیں اپنا کام اکمل کرنے کے بعد ہماری طرف منتظر ہیں ہمارے مظر صاحب یہ پر لگا دی ہیں آپ نے اور کچھ چیزیں تو جانی پہچانی ہیں رافیہ بار بار کہتی ہے کہ چیزوں کو اگنور نہیں کرنا ہے مظرہ اگنور کر دے تو کچھ چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا بھائی میں کہلے کو اگنور نہیں کر سکتا میں آٹے کو اگنور نہیں کر سکتا میں سیب کو اگنور نہیں کر سکتا رمضان میں یہ میں چاہیے سب کو ساری چیزیں خود بخود ہائپ کی طرف جا رہی ہیں ان کی پریسز ہائی کی طرف یہاں پہ ضرورت ہے ہماری جو انتظامیہ ہوتی ہے سیسنٹ کمیشنر ڈیوٹی کمیشنر اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام پرائیم میسٹر صاحب سے اور تمام جو سبوں کے وزیرحال ہیں ان سے کہ ان پہ کنٹرول کریں ان کو سختی سے ڈیوٹی لگائیں کہ چیزوں کو بلکل سیسنٹ کم کنٹرول مزر صاحب لیکن ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے یہ جتنے بھی زخیران دوزی کرتے ہیں قیمتیں اوپر کرنے والے ہمارے آس پاس ہمارے وہلوں میں ہمارے گھروں کے پاس پاس ہی رہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا خیال لکھنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ نے بڑا زورست میسیج دیا ہے چلیے جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے پر کچھ کھانے بھی نہیں کی بات مزر صاحب نے بھی کر دی تھی بلکل جیسے کہ انہوں نے رمضان کی بھی بات کر دی اور پھلوں کی بھی بات کر دی تو جب ہم بات کرتے ہیں پھلوں کی غزاؤں کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف غزاؤں سے علاج ممکن ہے بلکہ غزاؤں سے آپ اپنی باڈی کو ایک ٹرم جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور وہ ٹرم یہ ہے متوازن غزہ متوازن غزہ کا جو ٹارگٹ ہے اسے کیسے اچیف کیا جائے ہم اپنے روز کے جو ڈائیٹری حیبٹس ہیں اس کے اندر ہم کیا کھا رہے ہیں کون سے پھل کھا رہے ہیں کون سے گرین لیفی ویجیٹیبلز کھا رہے ہیں کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں اور کتنا کھا سکتے ہیں اور کب کن کن ڈائیمنگز میں کھانا چاہیے یہ ہم اپنی لائف میں اپنے گھر میں مینج کر سکتے ہیں اچھا بڑی مزیدار چیز ہے اگر آپ اردو کا لفظ دیکھیں متوازن غزہ تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا ٹیبل وہ بڑا پر لطف ہونا چاہیے لیکن اب آپ بیلنس ٹائٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسا رکھتے ہیں جیسے آپ کو چند گینی تونیسی چیزیں کھانی ہیں یہ فرق پڑتا ہے لینگویج سے لیکن لینگویج صرف میڈیم ہے تو ہم بات کریں کہ علاج بالغزہ کتنا ضروری ہے اور کتنا صحت مند ہو سکتا ہے اس کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں مطلب غزہ سے علاج کرتے ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں بلکل ان سے بات کریں کہ ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیمہ سیدہ طاہرہ بخاری صاحبہ اور ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جی غزہ کتنی کھانی ہے کب کب کھانی ہے اور پلس یہ کہ غزہ سے علاج کیسے کیا جائے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کریں گے صبح پاکستان کے سٹوریوز میں شکریہ آپ آئیں کیسے کیا جا سکتا ہے غزہ سے علاج کیسے ممکن ہے السلام علیکم غزہ سے علاج تو دیکھیں غزہ تو ہم سب کی جتنی بنین و انسان ہیں اس کا سب سے بڑا جز جو ہے وہ اور اس کو زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ غزہ ہے اور یہ ہماری اپنی چائز ہے کہ ہم نے اپنی غزہ کو کس طرح ترتیب دینا ہے کہ اسے ایک تو ہمیں صحت کے فائدے بھی حاصل ہو سکیں اور اسے ہمیں انرجی بھی ملے اور ہم جو ہے ہماری قوت مدافت بھی اس سے جو ہے وہ قائم رہے کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بڑے پیمانے میں وائرل انفیکشنز اور بیماریاں آ رہی ہیں تو اس پر جو تحقیق کی گئی ہے تو سب سے جو پہلے چیز سامنے آئی ہے وہ یہ نہیں آئی کہ ہم نے میڈیسنز سے ان بیماریوں کا علاج کرنا ہے یہ چیز سب سے پہلے سامنے لائے گئی ہے کہ ہم نے قوت مدافت سے اس کا جو ہے وہ علاج کرنا ہے کیونکہ امیونٹی جو ہے وہ سب سے ضروری ہے یہ آپ کے لئے ایک ایسی شلٹر ہے جو آپ کو ہر اس وائرل انفیکشنز سے بچا ہے جو کہ آج کل بہت بہت زیادہ دیکھنے میں جیسے پیچھے کرونا پھر اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی اچھا جہاں تک متوازن غزہ کا تعلق ہے تو ماشاء اللہ کل سے رمضان سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ سب کو بھی اس کی بہت مبارک رمضان کا جو مہینہ ہے اگر دیکھا جائے تو ایک روحانی اور جسمانی طور پر تو یہ آپ کی ایک پرکٹس لے کر آتا ہے لیکن جو سب سے بڑی اور بہترین چیز اس میں آتی ہے وہ ایک دسپلن آتا ہے خوراک کا یعنی کہ آپ اگر اگر اپنی روز مرا کے روٹین دیکھیں تو جب بھی جس کا دل چاہے گا کچھ بھی اٹھا کے کھا لے گا اور بوک نہیں ہے تب بھی کچھ کھائے گا اور پانی کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے پانی کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پینا چاہیے تو آپ کو پیاس نہیں ہوگی تب بھی آپ پانی پی رہے ہوں گے تو اس میں ہر جتنے بھی باڈی کے آرگن ہیں ان کو ایک آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ زیادہ سے بات ہے اگر آپ کھا رہے ہیں آپ کا دائجسٹیف سسٹم پورا دن ایکٹیو رہتا ہے وہ کام کرتا رہتا ہے اب اس کو آرام کا ٹائم تو ملتا نہیں ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آپ کا پانی ہے تو آپ کی کڈنی پھر پورا دن کام کرتی رہتی ہے اس کو بھی آرام کا موقع نہیں ہے تو ایک تو اس میں آپ کے آرگن کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے دوسر آپ کی باڈی بھی اس میں ڈی ٹاکس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر تو آپ اس میں بہترین کھانا کھاتے ہیں متوازن خوراک لیتے ہیں تو رمضان آپ کے لئے بہت زیادہ صحت کے فائدے لے کر آتا ہے کیا ہے متوازن غزہ کیا ہے اور اسپیشلی جب بات رمضان کی آتی ہے تو ترتیب کے ساتھ کھانا ہے اور ایک پرٹیکلر فیشن میں کھانا ہے کیونکہ اتنا ٹائم آپ کھا نہیں سکتے اور اتنا ٹائم آپ کھائیں گے تو جو ٹائم آپ کے کھانے کا ہے اس میں کیا کھائیں دیکھیں اس میں دو تو ٹائم ہے آپ کے پاس ایک سہری ہے اور ایک افتار کا ٹائم ہے اب سہری میں میں جو اپنی پیشن کو ہمیشہ سجیس کرتی ہوں یہی کہتی ہوں کہ میرے نزدیک تو بہترین سہری ایک دودھ کا گلاس ہے سادہ سا سالن دیسی آٹھے کی روٹی ملٹی گرین کر لیں یا آپ ہال ویٹ آٹا کر لیں اس کی روٹی ہو گئی اور پانی کا گلاس ہو گیا ٹھیک ہے اگر کوئی کیوا یا گرین ٹی یا آپ اس کے علاوہ کوئی چاہے وغیرہ تو وہ آپ کے اپنی چائز ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو میرے نزدیک اگر سہری آپ کر رہے ہیں تو آپ فائبر سب سے زیادہ لیں کیونکہ ایک تو یہ فائبر سے ہی ہوتا ہے حالانکہ اگر آپ کاربو ہائٹریٹس پروٹین اور گوڈ فیٹ لے رہے ہیں تو یہ مایکرو نیوٹرنز آپ کے پوری باڈی میں دن کو انرجی پروائیڈ کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن اگر آپ فائبرز لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کونسٹیپیشن نہیں ہوتی ایک تو کیونکہ یہ ظاہر پانی آپ نہیں لے رہے آپ کی آنتیں جو ہیں وہ خوشکونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں فائبرز لیتے ہیں تو وہ پورا دن آپ کے لئے بہت ہیلپ کرتا ہے فائبرز اورس میں بھی ہے لیفی ویجیٹیبلز میں آپ اس کے علاوہ سلاد لے سکتے ہیں اور دہی لیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی چھلکے والی چیزیں فائبر بہت ہیلپ کرتا ہے شوگر کے پیشنٹ کو بھی جن کا کولیسٹرول لیول جو ہے کولیسٹرول لیول ہائی ہے بی پی ہائی ہے شوگر ہے ان کے لئے بھی فائبر بہت ہیلپول ہے بلکل صحیح تو ابھی بہت ساری غزائیں ایسی ہیں جو کہ علاج کے لیے چھوڑوا دی جاتی ہیں جی جی کہ آپ چائے نہیں پییں گے آپ آئیلی چیزیں نہیں کھائیں گے آپ روٹی نہیں کھائیں گے چاوہ نرم غزائی کھائیں گے یہ بھی علاج کا ہی حصہ ہوتی ہے جو غزائی چھوڑوا دی جاتی ہے جو احتیاطن یا پھر واقعتن ہی ان کے حصرات اتنے منفی ہوتے ہیں جسم کے اوپر دیکھیں اس کا میں تھوڑی سی آپ کو یہ وضاحت کرتی پھر ہوں کہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں روزہ بھی رکھتے وقت اور افتار کے ٹائم بھی جب آپ بہت زیادہ میٹھا لیتے ہیں یا بہت زیادہ نمکین چیزیں لیتے ہیں تو آپ کی پیاس بڑھ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ نے افتاری کو دیکھ لیں اگر اس میں آپ نے خجور بھی لے لیا ہے فروڈ چاٹ بھی لے لیا ہے شربت بھی لے لیا ہے تو آپ نے کتنی زیادہ شگر لے لیا آپ نے کبھی چیز کو نوٹس کیا ہے اگر اس کی جگہ آپ نے دو خجوریں لے لی بادام اور اس میں آپ چار مارکز یا کسی قسم کے سیڈز ڈال کے ان کو بگو دیا اس کا ایک آپ نے شربت بنا لیا اس میں دودھ مکس کر لیا ساتھ خجور ہو گئی ساتھ ایک سیزنل فروڈ ہو گیا اور یا پھر فروڈ چاٹ کی فارم میں کچھ بھی لے لیا تو یہ ایک بہترین خوراک ہے کسی بھی انسان کے لیے لیکن جب آپ نے میٹھا لیا ہے تو دیکھیں افتار میں پھر میٹھے میٹھا لے لیا نمکین سموسے پکوڑے چٹنیا رولز وہ لے لیں تو وہ پورا نمک ہی لے لیا یعنی کہ آپ نے اپنے ساتھ دشمنی کا آغاز تو یہاں سے کر دیا اب اس میں جب ہم علاج کی طرف آئیں گے تو زیر اسی بات ہے بی پی ہائی ہے بلڈ پریشر جو ہے اس کا شگر کا مسئلہ اور وہ ساتھ چیزیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس خوراک کو تو اس فارم میں نہیں لینا دیکھیں ایک سیزنل فروٹ وہ تو آپ نے ایک کھانا ہے لیکن جب آپ جوس لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے چار پانچ فروٹس کے جوس نکال لینا ہے بلکل ٹھیک ہے نا تو اور اگر آپ نے اپل لینا ہے تو چھلکا اتار دینا ہے فائبر تو آپ نے اس کا اتار دیا اچھا جیسے کہ آپ یہ بات کری رہی ہیں تو آپ سم یہ بھی جانا چاہیں گے کیا رمضان میں وزن بڑھنے کی بھی خدشات ہوتے جس طرح کی پاکستان میں افتاری ہوتی ہے اس میں تو 99% سہری بھی تو ایسی ہوتی ہے نا حضیل صاحبہ اور سہری میں اگر آپ پائے نہاری اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں پھر تو آپ آجا یہ دیکھنے والوں کوئی یہ ضرور بتائیے بزنار چیز ہوتی ہے سہری میں جو بات کرتی کہ آپ پراتھے بھی کھا رہے ہیں پراتھے بھی کھا رہے ہیں اور یہ میں لازمی اپنے جو سننے والے ہیں ان سے شیئر کرنا چاہوں گی آپ جب بھی سہری کریں ٹھیک ہے نا سہری کے بعد ایک تو بہت آئیلی چیزیں دم سے نہیں لے لینے اس سے دیجیسٹیب سسٹم سلو ہو جاتا ہے فوراں آپ نے جا کے سونا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کوشش یہ کریں کہ آپ جب بھی سہری کرتے ہیں تو آپ واک ضرور کریں آپ تقریباً چالیس قدم تک تو ضرور چلیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ بیٹ پر جائے اور اگر آپ اسی طرح افتاری کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی تھوڑی سی واک ضرور کریں دوسری مائی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سارا دن پانی نہیں پیا تو روزہ کھولتی ہے پانی بہت زیادہ لے لیتے ہیں جب آپ پانی بہت زیادہ لیتے ہیں تو آپ کا دیجیسٹیب سسٹم سلو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے گیسٹرک جوسیس جو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کو بلوٹنگ گیس اور تضابیت سٹارٹ ہو جاتی ہے اب بندے کو سمجھ جاتی ہے یہ ہو گیا اور وہ پانی پہ پانی پیے جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے پرمزان میں کتنا پانی کس ترتیب سے پیا جائے میں تو جو اپنے پیشنٹس کو رکمنٹ کرتی میں کہتی ہوں کہ چیا سیڈ یا بیسل سیڈ آپ ایک ڈیر لیٹر بوٹل میں ڈالیں تھوڑا سا لیمن اس میں آپ ڈال دیں اور پوری مطلب آدھا کا اکثر لوگوں کو یہ لیمن ووٹر ایسیڈک فیل ہوتا ہے اگر ایسا ہو آپ لیمن کو اس میں سے سکپ کر دیں ٹھیک ہے نا لیکن چیا سیڈ یا بیسل سیڈ اور اس میں بھی ایک چھوٹی سے آپ کو انفرمیشن دے دوں لوگوں کو ایک مس کنسپٹ ہے کہ چیا سیڈ اور بیسل سیڈ جیسے کہ تخمہ لنگا اور جو چیا سیڈ وہ ایک ہی چیز ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ بیسل جو ہے وہ تخمہ بالنگا اور جو چیا سیڈ ہے اسے اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو چلے اس کو رہنے دیتے ہیں اب ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کچھ بہت سے لوگوں نے یہ مس کنسپٹن پایا جاتا ہے کہ رمضان میں نکاہت ہو جائے گی ہم ویک فیل کریں گے تو ہم بہت سارا کھا لیں گے بھی کھا لیں جیسے کہ رزوان کہتے ہیں سب کچھ کھا لیں تو ساتھ ساتھ ایک تھوٹ یہ پایا جاتا ہے کہ چیزوں کی تاثیر ہے کہ آپ کی حکمت کی زبان میں ایسا کچھ ہے کہ دودھ کی تاثیر تھنڈی ہے چیا سیٹ کی تاثیر تھنڈی ہے دہی کی تاثیر تھنڈی ہے یا پھر ہم پائے کھائیں گے تو وہ گرم ہیں طب جو ہے وہ بیسیکلی ہے ہی مزاج سے ٹریٹمنٹ ہم جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ہم گرم خوشک سرطر تو یہ ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے یعنی کہ جس پاکستان میں جتنے بھی مختلف علاقے ہیں یا وہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کسی کا گرم خوشک ہوگا کسی کا ستر ہوگا تو اس طرح پھر ہم اس کا اسی خوراک سے علاج کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ملتان والی سائٹ پہ یا سند والی سائٹ کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کا مزاج زیادہ تر گرم خوشک ہوگا تو ہم ان کا سردی تری چیزوں والی سے علاج کریں گے جیسے کہ ان کو خوراک میں ہم جو ہے وہ سبزیاں سلاد وغیرہ ٹین ڈے لوکی توری قدو وغیرہ بولیں گے اور جو سرد علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جیسے کہ مری ہو گیا اور کے پی کے کچھ علاقے تو ان کو ہم کہیں گے کہ گوشت کا کیونکہ گوشت کا گرم تر مزاج ہے ان کا سرد خوشک ہو جاتا ہے خوشکی کے علاقے اور سردی کی وجہ سے تو جب آپ اپنے مزاج پہلے تو آپ چیک کریں کہ آپ کا مزاج گرم چیز کھانے سے آپ کو تکلیف ہوتی اس کا مطلب کہ آپ کا مزاج گرم ہے اگر سرد چیز کھانے سے آپ کو تکلیف ہوتے جیسے بلگم وغیرہ خانسی وغیرہ تو پھر آپ کو چاہیے گرم چیزیں تو اس طرح اپنے مزاج کے مطابق ہے کہ یہ مضیبہ کونٹٹی بھی بھی کچھ بات کیجے کہ کتنی کونٹٹی کھائی جائے جب ہم گوشت کی بات کرتے ہیں تو تین چار بوٹیاں کافی ہوتی ہیں یا پلیٹ بھر کے کھائیں بوٹی اور سائز دیپینڈ کرتے ہیں پورا ایک چو ہے وہ ران ہے آپ اس کو ایک پیس گر رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں دیکھیں خوراک تو آج کل آپ دیکھیں نیوٹریشنز جتنے بھی ہیں انہوں نے آپ کے ویٹ کے حساب سے آپ کی بوڈی کے حساب سے آپ کی خوراک کے مقدار مقرر کا دی یہ پانچ کرام لینا ہے یہ دس گرام لینا ہے یہ بیس گرام یعنی کیونہوں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے کتنے کتنے گرامز ملینا ہے اب یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جتنا ویٹ ہے یا جتنی ہائٹ ہے آپ اس حساب سے اسی گرام کو اپنے لے کریں اب ویٹ آپ کا زیادہ ہے یا کم ہے اور آپ جنا پوری ران کھا لیتے ہیں تو پھر اس کا تو نقصان ہی ہونا ہے سلیہ سہری کے بعد فورن سے کوشی ہوتی ہے کہ نماز ادا کی جائے اور سو جائیں کتنا خطرنا ہو سکتا ہے یہ عمل میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ فورن سو جاتے ہیں تو آپ کا دیجسٹیف سسٹم سلو ہو جاتا ہے آپ کا کھانا حضم نہیں ہوتا وہ پھر چار پانچ گھنٹے آپ کے میدے میں ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے میدے کی کمزوری تضابیت اور جسم میں سوزش مختلف قسم کے میدے کی امراض آنتوں کی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں اب بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے سطح ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ سہری کر لیتے ہیں نماز تو پڑھیں وہ آپ کے ایکسسائز تو نہیں اس طرح ہے نا آپ چالیس قدم اٹلیسٹ یا پندرہ منٹ دس منٹ تھوڑی سی وارگ کر لیں بے شکل آپ ایک روم میں ہی کر لیں ضروری نہیں کہ آپ کہیں آؤٹڈور چلے جائیں اور وہاں پہ کریں ایک مطلب آپ کریں کمرے میں ہی کھر لیں ٹائم رکھ لیں آپ الارم لگا رہے ہیں کہ میں دس منٹ پندر منٹ اور اس کے بعد جب آپ سویں گے آپ کو میدے کی کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کسی تکلیف کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا پلس حکیمہ سیدہ طاہرہ بخاری آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف غزہ نہیں ہے آپ کا لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے کہ کیا آپ دیر سارا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں یا پھر آپ تھوڑی سی حمد چالیس پچاس قدم لے ہی لیتے ہیں دیر سارا کھانے کے بعد آپ دوبارہ بھی کھانا کھا سکتے ہیں ہمارا جی یہ ساری چیزیں خطرہ ہیں کہ جو متوازن چیز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ زندگی ہو وہ کھانا ہو وہ ہماری آدات ہو وہ سب کچھ ہمارا اگر متوازن ہوگا تو زندگی متوازن بنے گی اور متوازن زندگی خوبصورت ہوتی ہے اور متوازن زندگی پر ہمارے ساتھ تھی حکیمہ سیدہ طائرہ بخاری آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ سٹوڈیوز میں آئیں آپ نے وقت نکالا متوازن زندگی کیسے گزاری جائے کیا کچھ کھایا جائے خصوصی طور پر رمضان المبارک کو ہم نے بیسک بنایا کہ آپ نے رمضان میں سہری میں افتار میں کیا روٹین رکھنی ہے کتنی ووک کرنی ہے کیا کھانا پینا ہے فائبر کا استعمال لازمی کریں سہر کے بعد آپ نے ووک لازمی کرنی ہے بہت ساری میٹھی چیزیں ایک ساتھ کھا لینی ہے میٹھا اور نمکین کا تھوڑا سا بیلنس بنانا ہے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے تاکہ آپ کی بوڈی اس کو ڈائیجسٹ بھی کرے اور آپ کی کیڈنیز اچھے سے ورک کر سکے پلس وقت ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا سجیشنز کا وقت ختم ہو گیا جی وقت ختم ہو چکا ہے پرگیم سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی رمضان اور مبارک میں ہم داخل ہو رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت ممارک اپنا بہت سرا خیال رکھے گا کل تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ موسیقی